اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفہ درود بھیج محمد وعالی اللہ علیہ وسلم آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنی ہے جو کہ تقریباً کم و بیش لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے ہر چیز میں شک ہر چیز میں وہم کبھی نجاست و پاکیزگی کا شک آتا ہے کبھی عمومی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کو پر شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں کبھی دینی شخصیات کے اندر شبہ کا اظہار ہوتا ہے کبھی عقائد کے اندر شبہ ایجاد کیا جاتا ہے یا ایجاد ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی مورد ابتلا بیماری ہے اس سے کیسے نجات پایا جائے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو کر رہ گئی ہیں کیونکہ ایک خوفناک مرز تو ہے دیکھی کہا جاتا ہے کہ شک و شبے کے اندر مبتلا شخص اپنی مانوی اہمیت کو کھو بیٹھتا ہے اور جب تک یہ شک اور وسواس کا شکار رہتا ہے اس کے اندر ایک جمود تاری رہتا ہے یہ شخص روحانی ترقی نہیں کر سکتا جو شک و شبہات کے اندر مبتلا رہتا ہے اس کی روحانی ترقی ایک جگہ پر آ کر رک جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام یہ ایک روایت بحر الانوار میں علام و مجلسی نے نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں سے شکوک کو برطرف کرو یعنی امام نے پسند نہیں فرمایا کہ انسان شک و شبہ کے اندر اپنی زندگی گزارتا جائے ہر وقت اپنے آپ کو پاکی کرتا رہے ہر وقت وسواس کا شکار رہے اپنے نفسوں سے شکوک کو برطرف کرو عقائد کے لحاظ سے بھی بات کہی جا سکتی ہے اور ان جو عمومی زندگی میں شکات ہیں ان کے لحاظ سے بھی اچھا یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اندر بہت ہی جاہل قسم کے افراد ہی ٹھیک ہے بیماری زیادہ تر کامل مفراد کے اندر ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کے کئی ایسے نامور نام گزرے ہیں تاریخ کے اندر جو خود اس بیماری کا شکار رہیں ایک مسلمان علم الدین امام فخر الدین رازی امام فخر الدین رازی وہی ہیں جن کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہیں اتنا شک کرتے تھے اتنا شک کرتے تھے اتنا شک کرتے تھے کہ ان کا نام ہی ہو گیا تھا امام المشککین شک کرنے والوں کا امام اس بات میں بھی شک کرتے تھے کہ میں شک بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں تو اس طرح یہ بیماری کبھی کبھار بڑھ جاتی ہے کچھ علماء نے سب نہیں آیت اللہ وحید خوراسانی نے انکار کیا اس بات کا لیکن کچھ اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ اپنی اس شک کی بیماری کی وجہ سے ایک امکان پایا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک عالم دین تھے اپنی اس بیماری کو ایک اچھی طرف سمت کے اندر موڑ کر لے گئے جب اتنا شک کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ میرے جتنے عقائد ہیں یہ بھی صحیح عقائد ہیں یا نہیں تو اپنے عقائد میں شک کرنا شروع کیا اور نئے سیرے سے اپنے ان عقائد کی تحقیق کی اور یہاں تک کہ آخر عمر میں انتقال سے کچھ عرصے پہلے کچھ علماء نے امکان ظاہر کیا ہے جو کہ بات اتنی پائی ثبوت تک تو نہیں پہنچی ہے لیکن امکان ظاہر کیا ہے کہ آخر عمر میں جب اپنے عقائد کو چیک کیا تو ولایت امیر المومنین علیہ السلام ثابت ہو گئے شکی تو بے پناہ تھے سوچا کہ جب اتنے بڑے مسئلے کے اندر میں غلطی کر سکتا ہوں تو یقینا مزید عقائد کے اندر بھی کوئی نہ کوئی غلطی پائی جائے گی دوبارہ سرے سے نئے سرے سے اپنے عقائد کو ریچیک کیا اور بہت سے نظریات سے تائب ہو ورنہ ابتدان باقول آیت اللہ وحیدہ خورسانی کے کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو کہ فضائل اہل بیعت میں ہر فضیلت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو بہرحال ایک تو اس قسم کے افراد سے بھی اسیف میں نے کہا کہ کامل معرفرات کے ساتھ ہی نہیں ہیں بلکہ اس طرح سے تاریخ میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے البتہ کچھ شخصیات تاریخ کے ایسی گزری ہیں یہ تھوڑی سی تمہیدی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کچھ معروضات آ جائیں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے متعلق آحادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ تین ایسی شخصیات ہیں کہ کبھی شک و شبے کا ان کے پاس سے گزر بھی نہیں وہ وہ تین شخصیات ان میں ایک تو ہیں سلمان فارسی دوسرے ہیں ابو ذر غفاری اور تیسرے ہیں مغداد مغداد کے متعلق ملتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ بلالی کی طرح سے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن پھر چند سال کے بعد واپس آئے تھے اور پھر مدینہ ہی میں انتقال کیا تھا جنت البقی ہی میں کسی جگہ پر متفون ہے لیکن ان کی قبر کا کچھ پتا نہیں ہے کہ کہان تو یہ تین شخصیات ایسی ہیں کہ شک و شبے کا ان کے پاس سے گزر بھی نہیں ہوا تھا اتنے محکم ایمان کی حامل شخصیات اچھا یہ تو چلیں اصحاب کی بات ہے ہمارے علماء آلام کے اندر بھی ایسی شخصیات گزری ہیں اپنی پوری زندگی میں ایک بھی شک حتیٰ کہ نمازوں کا شک نجاست و طہارت کا شک ایک شک بھی پوری زندگی میں نہیں ہوا اور وہ تھے آیت اللہ حسین بروجردی کی شخصیات ایک بار بھی کبھی زندگی میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی شک نہیں ہوا کسی بھی چیز کا مطالعہ تو دیکھیں اپنی روحانیت کو شکوک و شبہت نکالنے کے لیے بعض اوقات قوی کرنا پڑتا ہے اس کے کچھ طریقیں جو بھی آگے چل کر ذکر ہونے والی ہیں اچھا ابھی اتنا اہم موضوع ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ توضیل مسائل اٹھائیے تو آپ کو جگہ جگہ ہر چپٹر کے اندر اس طرح کی مسائل کے اندر ملیں گے اگر شک ہے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے تو کیا حکم ہے اگر شک ہے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے تو کیا حکم ہے اس طرح سے کر کے تقریباً ہر جگہ پہ ہر چپٹر کے اندر آپ کو اس کے مسائل ملیں گے اور اتنا اہم موضوع ہے یہ کہ باقاعدہ مرہوم مصطفیٰ زمانی نے کتابی وسواس کے عنوان پر لکھی ہے مختلف نسم کے جو وسوسے اور شکوب آتے ہیں مراجعہ کے فتاوے کتنے اس موقع پر موجود ہیں دیکھیں شک کا ہمیشہ وہم کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے شک جو ہے یہ وہم کی گود کے اندر پلتا بڑتا ہے اور اسے اتنا ناقابل علاج سمجھا جاتا رہا ہے کہ باقاعدہ ضرور المثل بن گئی کہ شک کا یا وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا اچھا قرآن کے آیات کے اندر بھی اس بات کو اہمیت دی گئی ہے اور ڈسکس ایک لحاظ سے کیا گیا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ شک شکوک لوگوں کے نکالنے کے لیے کتنی ہی آیات ایسی ہیں جو لفظ انہ سے شروع ہوتی ہیں بے شک کہ کہنے کی کیا ضرورت ہے پروردگار عالم کتنے آپ آیات دیکھتے ہیں بے شک اللہ اور اس کا رسول رسول کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی بے شک کا لحظ آ رہا ہے بے شک پروردگار عالم احسان کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا ہے یہ تو یہ کہنے کیا ضرورت ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ اس طرح سے ذالک الکتاب لا رعب فی اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے تو پروردگار عالم مختلف ان الفاظ سے بتانا چاہتا ہے کہ وہ یہ شکوک کو پسند نہیں کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ ان شکوک و شبہت کو اپنے دل سے نکالنے اور فی قلوبہ مرزن فزادہم اللہ مرزا یعنی جو ان کے دلوں میں جو مرز ہے مرز کا ایک مزداق اور جس کا ایک مزداق ہے وہ شک بھی ہے یعنی شک کا مرز جیسے جیسے بڑھتا چل جاتا ہے تو انسان بہت زیادہ وہمی اور وسواسی ہو جاتا ہے دیکھیں شک میں اور وسواس میں کیا فرق ہے دیکھیں شک ہمیشہ غیر عادی ہوتا ہے اور غیر مقرر ہوتا ہے مثلا کبھی آپ کو شک آیا پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد آیا مہینوں بعد آیا ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں شک غیر عادی ہے اور غیر مقرر ہے اچھا جب یہی شک یہ اپنے مستقل حالت میں آ جائے یعنی عادی ہو جائے اور مقرر ہونے لگے تب انسان کہا جاتا ہے کہ اب یہ وسواس کا مریض ہو گیا یہ وسواسی ہو گیا تو جب بھی کثیر الشک کے مسئلے الگ ہیں اور وسواسی کے مسئلے اس سے تھوڑے سے الگ ہیں وہ نمازوں کے احکام وغیرہ کے اندر جب اس کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت پڑھیں گے اور نہ توضیر مسائل میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اچھا یہ شک کیا ہوتا ہے پھر جب یہ آگے بڑھتا ہے یہ بیماری رکتی نہیں ہے اس وقت سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو جلد سے جلد اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب یہ آگے بڑھے گا شک اور وسواس تو یہ آپ کے عقائد کے اندر سرائط کرتے ہیں پھر یہ دینی شخصیات کی طرف جس طریقے سے پانی بہتا ہوا مختلف قسم جہاں اس کو نشیب نظر آتا ہے ندین آلے کی صورت میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتا ہے پھر اس کی شاخیں نکلیں گی پھر یہ نجاست و طہرت کی حد تک نہیں رہے گا کہ صرف آپ ہاتھ پاک کر رہے ہیں اور کپڑا پاک کر رہے ہیں وہ اس سے ابتدا ہوتی ہے لیکن بعد میں ایسا شخص جو ہے وہ دیگر شکوک کی طرف بھی جاتا ہے عقائد میں اس کو شک آتی ہیں حد تک علماء اور مراجع کی عدالت کے اندر اس کو شک آنے لگتے ہیں ہر صاحبہ علم کو وہ شک کی نگا سے دیکھنے لگتا ہے ذرا سا کسی عالم کو خوشحال دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دماغ میں شکوک شبہ داتے ہیں یقیناً ہی ہمارے خمس کا پیسہ کھاتے ہوں گے یقیناً یہ مثلاً فلا شخص ہے جو آج خوشحال ہو گیا آج کل کے دور میں کہاں مثلاً حلال طریقے سے ایسا پیسہ آ سکتا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی حرام اس کے اندر شامل ہوگا تو یہ کیا ہے کہ پوری دین کی امارت اس شک کے نتیجے میں منہدیم ہو جاتی اس کا تمام دینی شخصیات کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے دینی اب کہاں سے لے گا دیکھیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے افراد جو آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اسی بات پر کہ کس طرح سے شیعت کو نقصان پہنچا جائے اس کے اندر یہی ہے کہ علامہ اور مراجع کے خلاف لوگوں کو باتیں لال آکے ان کے دماغوں میں شکوک و شبات ڈال کر ان سے متنفر کیا جائے تاکہ دین ظاہر ہے لینے کی تمام شخصیات یہی ہیں اور جب دین یہ شخصیاتی مشکوک ہو جائیں گی تو انسان پھر دین کہاں سے لے گا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کتنے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کتنے ایسے پیجز بنائے گئے ہیں باقاعدہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مثلا صحیح عقائد کا پرچار کر رہے ہیں اور اس کے اندر مختلف اس قسم کے شکوک و شبات کھڑے کیا جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کتنی زیادہ ہے وہاں علمی مواحس عوام کے اندر لے کر آنا مثلا کئی شک ڈالا جا رہا ہے کہ حدیثِ قصہ جو ہے وہ معتبر ہے یا نہیں ہے اور اس کے پر دو چار بھی چرب زبان قسم کے افراد آ جائیں تو اچھا بھلا آدمی ذرا مشکوک ہو جاتا ہے کہ واقعی پر اس کو اس اعتقاد کے ساتھ اس دعاوں کو اور ان زیارتوں کو پڑھے گا نہیں جب وہ اس قسم کی تمام چیزیں اچھا فیصلہ وہ کر نہیں سکتا کیونکہ کام علم ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ جو روایات اس سلسلے میں آتی ہیں دعاوں کے سلسلے میں زیارت کے سلسلے میں ان کا میار اس انداز کا نہیں ہوتا جو واجبات و حرام وغیرہ کی احادیث کا میار ہوتا ہے آغشستانی نے تو کہا کہ ان زیارت کے جو سند ہے وہ ان کے عرفہ و عالی مزامین ہیں تو ان کی طرف دیکھنا چاہیے تو بہرحال حدیثِ قصہ کی وساقت کے مطالق شک ڈالا جاتا ہے اسی طریقے سے مثلا دعا کمائل کے مطالق شک ڈالے جاتے ہیں کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے دعا امام زمانہ علیہ السلام معتبر ہے یا نہیں ہے آپ دیکھتی جائیے جو بھی ذرا یہ سنداز سے سوشل میڈیا پر بیٹھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ مختلف سنداز سے شکوک ڈالے جاتے ہیں دعا مشلول معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے کچھ تو علمی مباہیس ہیں علماء کے درمیان اچھے لگتے ہیں لیکن عوام میں لاکر چاہے اطفال بنا دیا جا اور فوٹبال کی طرح سے چاہیں لوگ ان علمی موضوعات سے کھیلیں یہ انتہائی خطرناک روائی ہے اسی طرح سے زیارات کے مطالق شکوک و شبہت ڈالے جاتے ہیں تو اپنے طرف سے موقع جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں علماء اور مراجعہ کو بائی پاس کیا جاتا ہے ذرا سا بھی کوئی چرب زبان ہے تو سادہ لوگ افراد کو متاثر کر لیتا ہے تو ان چکروں کے اندر اور ان شبہات کے اندر وہ لوگ پڑ جاتے ہیں جو پہلے سے ان شکوک و شبہات کے مریض رہتے ہیں وہ آسانی سے اس طرف آ جاتے ہیں تو اسی طرح سے ہر فضیلت کے مطالق بہت سارے جو موجزات ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو حقی معجزات ہیں آئمہ کے ان سے بھی لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں کیونکہ کل میں علم ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اب انہوں ہر چیز انہیں غلو لگنے لگتی اب ہر چیز ان کو جو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو خدا بنایا جا رہا ہے جبکہ ان کی فضیلت میں مثلا ہوتی ہے تو انسان فیصلہ نہیں کر پاتا اور ایسے افراد زیادہ اس کے اندر گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں تو عوام کی بحثیں الگ ہیں خواص کی بحثیں الگ ہیں خواص کی بحثوں کو اگر عوام میں لائے جاتا ہے تو اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں اچھا پھر یہ پانی جو ہے شک کا یہ بہتا ہوا اور سمت نکالتا اب مثلا ذرا سی کسی کو گھر میں کوئی پریشانی آئی کوئی دکھ آئی کوئی بیماری آئی فوراں اس کا شک ہوتا ہے کہ یہ فلان رشتے دار نے یقینا جادو کروایا ہوگا مجھ پر اب آپ نے دیکھا کہ یہ شک کی بیماری رشتے داروں کی طرف جاتی یقینا یہ بھاوج جو ہے ہماری اسے نہیں عمل کروایا ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ افراد بہت میں نے سنجیدہ قسم کے افراد دیندار افراد کو بھی آملوں کے پاس جاتے دیکھا اب کیا کرتے ہیں آملوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ آمل یا جن کو غافل کہنا چاہیے یہ ان کو مزید شکوک کی طرف لے جاتے ہیں کبھی کوئی آمل آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو چیز کو جو بھی اس کے سامنے شکایت لے کر جاتا ہے اس کو یہ نہ کہے کہ تمہارے کسی قریبی رشتہ دار نے یہ چیز کروای یہ صفلی عمل کسی قریبی رشتہ دار نے کر آئے تو اب یہ سوہ زنی اس کے اندر پیدا ہوتی یہ جو شک تھا اب یہ سوہ زنی کے اندر تبدیل ہوتا یہاں تک کہ کینا اور دشمانی کی طرف چلا جاتا عام طور پر شوہر اپنی بیویوں پر شک کرنے لگتے ہیں کتنے ابھی ایک ہفتہ پہلی میرے پاس اس طرح کے کیس آئے کہ جو تقریباً طلاق تک معاملات جو ہیں وہ پہنچ گئے وہ اسی وجہ سے کہ وہ شک کر رہا ہے اچھا یہ ضرور ہے کہ آیت اللہ سیستانی کہ آج میرے پاس اتنا وقت نہیں اور ان کا پورا ایک تفصیلی مفصل ایک فتوہ ہے وہ پڑھ کے سنا تھا جس میں انہوں نے نصیحت کی کہ بیویاں خاص طور پر ایسے تمام امور سے کاموں سے اجتناب کریں کہ جس سے اس کا شوہر مشکوک ہو جائے ٹھیک ہے آپ بچپن سے جو ہے آپ خاندانوں میں اپنے کزنز کے ساتھ اٹھی بیٹھی ہیں لیکن بعد میں آپ اصلا بہت بہت دیر تک فون پر کسی کزن سے بات کر رہی ہے اب شہر کو یعنی ایک شک پیدا ہوگا ہر تمام کاموں سے اس کے لیے پرہز لازم ہے جس سے شوہر مشکوک ہو جائے آج اتنا موقع نہیں ہے ہم دوسری سے کے اندر نکل جائیں گے تو اب کیا ہے اسی طریقے سے یعنی شک کا دائرہ آگے کی طرف چلتا ہے وسیع ہوتا جاتا ہے اور شوہر بیویوں پر شک کرتے ہیں اسی طریقے سے بیویاں شوہروں پر شک کرتیں کس سے بات ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے ان کے ایس ایم ایس چیک کیے جا رہے ہیں اور فرنا چیز ہو رہی ہے یعنی اس طرف جاتا ہے معاملہ ایک خاتون کے مطالعے تو مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمیشہ اتنی مشکوک رہتی ہیں ہمیشہ اپنے شوہر کا لباس چیک کرتی تھیں کوئی لمبا سا کوئی بال مل جائے اور جب نہیں ملا تو کہنے لگیں یہ لگتا ہے کہ اب تم گنجی عورتوں سے بھی دوستی کرنے لگے تو یعنی اتنا شک یہ چیز آگے چل کر بڑھ جاتی ہے تو اچھا عام افراد کی تو ایک بات رہی ہے ایک طرح ابھی آپ نے علماء کا بھی سنا ایران کے ایک بادشاہ شاہ تہماسب صفحہ بھی بادشاہ تھا وہ خود بہت زیادہ وسواس کا مریض ہو گیا تھا پورا پورا دن ہمام میں غسل کرتے ہوئے لگا دیتا تھا حتیٰ کہ مجلس آزا کا تبرک کھانا بند کر دیا تھا کہ شاید نجیس ہو یعنی اس حد تک بیماری بڑھ گئی تھی یہاں تک کہ اس کے بعد شیخ بہائی کے والد شیخ حسین اس موضوع پر ان کو ایک کتاب لکھنا پڑ گئی کہ بادشاہ کے اس مرس کے حوالے سے الاغدو تہماسبی فی الوسواس و تہارا باقی تھا شیخ بہائی کے والد نے اس پر ایک کتاب لکھی اور اس کا خطی نسخہ آج بھی آیت اللہ مرشی نجفی کے جو قوم میں لائبریری ہے اس کے اندر موجود ہے پرنٹڈ نہیں ہے خطی نسخہ ہے جو ان کی لائبریری میں تو یہ نجاست و تہارت کی جو خاص طور پر بیماری ہے ہر وقت ہاتھ کو پاک کر رہے ہیں ہر وقت پاؤں کو پاک کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے اب اس سے چند دن پہلے ایک اور طلاق کا کیس اسی طریقے سے جو ایک شخص جو کہ نجاست و تہارت کے حوالے سے اتنا شکی اور وسواسی ہو گیا ہے کہ اس کی بیوی طلاق لینے کے اوپر تقریبہ نام آدھا ہو گئے کہ اب اس کے ساتھ گزارہ بہت مشکل ہو گیا اتنا ہر وقت شک کہ ہر چیز پر اتنا شک تو ان تمام چیزوں کا علاج بہت ضروری آپ کو تو نظر نہیں آ رہا ہوتا بعض وقت اگر آپ جا کر دیکھیں مرد حضرات اس سے واقف ہیں لوگ مساجد کے جو موضوع خانے ہیں ان میں بیس بیس منٹ آدھا آدھا گھنٹہ تک بیٹھے رہے ہیں پہلے پاؤں پاک ہو رہے ہیں اس کے بعد نل کے اوپر پاؤں رکھ کر پاؤں سو کھائے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ بڑی دیر آدھا پاؤں گھنٹہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں چلا گیا اب چاہے نماز فجر قضا ہو جائے اور اکثر رمضانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بھی اگر موجود ہے تو سوال ان کا یہ آتا ہے کہ تیام کر سکتے ہیں یعنی کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر تو غسل ممکن ہی نہیں اب آپ لاکھ کہیں کہ غسل تو جو ہے دو منٹ تین منٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے بہت وہ تو پانچ منٹ کے اندر ہو سکتا ہے تو دماغوں میں بہت سارے جہالت کی وجہ سے باتیں ہیں کہ جنب سابون بھی لگنا چاہیے اور شیمپو بھی لگنا چاہیے اور جسم کو پہلے مکمل طور پر پاک دھونا چاہیے اور اس کی چھیٹے جہاں جہاں جا رہی ہیں اس سب کو بھی پاک کرنا چاہیے اور اللہ علم بنی کیا کیا طریقوں سے لوگ اس قسم کی بیماری کے اندر مبتلا بہت سے لوگ جو نماز جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف جتنے بھی افراد ہیں کبھی آپ نماز جماعت کوئی اگر اس کو باقاعدہ مشاہدہ کرے تقریباً سورہ الحمد ختم ہو چکی ہوتی ہے اکثر دوسرا سورہ بھی اختتام پذیر ہوتا اور بہت سے لوگ نیت ہی نہیں کر پاتے نیت ہی نہیں کر پاتے اور الحمد کا سورہ تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہوتا ایک صاحب کے متعلق تو یہاں تھا کہ انہوں نے انہیں شکو کو شبہات کی بنا پر اپنی داڑی تک مون لی تھی خیر یہ نہیں ان کو میں تو صرف دکھانے کے لیے آپ کو کہ شک رہتا تھا کہ وضو کا پانی چہرے کی کھال تک نہیں پہنچا جب شک ہر دفعہ رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ داڑی کو مون دینا چاہیے تو ایک اور گناہ انہوں نے کر لیا اس طرح کے کچھ افراد ہم نے دیکھے تھے اپنے طالب علمی کے ابتدائی دور میں جو منہینے مذہبی ہوئے تھے باقاعدہ سر میں انہوں نے نائی کے پاس جا کر بلیڈ لگا کر ایک کورا ایک بیچ میں پٹی بنوائی تھی وہاں سے بال صاف کروائے تھے کہ اس جگہ کے بھر مسا کرنا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ شکوک ہیں شبہات ہیں اس سے آدمی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس طرح سے مسائل ہوتے ہیں ایک صافتے وہ سارے زندگی اپنی نمازیں تیموم سے بڑھتے رہے کہ یہ جو پانی نلکوں نالوں اور کہاں کہاں سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر رہا ہوتا ہے نہ جانے کتنی نجاستیں اس کے ساتھ ملتی جاتی ہوں گی اب اس نجس پانی کے ساتھ تو وضو نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ تیموم کرتے تھے میں ان خبکیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو پوری زندگی کہتے ہیں کہ نماز قصر ہم پڑھتے ہیں کیونکہ زندگی بھی ایک سفر اور سفر میں ہمیشہ نماز قصر ہوتی ہے وہ تو اور بڑی بیماری کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے تو علماء کے اپنے عدوار میں بھی ایسی شخصیات رہی مرزا قمی مرزا قمی اتنے بڑے ہمارے فقی اور عالم وہ خود اپنے مقلد کی بات نقل کرتے ہیں باقاعدہ یہ مرزا قمی کی قبر مبارک ہے جو معصومہ قم کے حرم سے بالکل متصل قبرستان شیخہ جو ہے وہاں پر ان کی قبر ہے تو ان کا مقلد اسی طرح کا تھا کہ تین تین گھنٹے تک نماز کی نیت ہی نہیں کر پاتا تھا اور یہاں تک کہ مرزا قمی کو فتوہ دینا پڑا کہ تمہارے لئے نماز کی نیت کرنا ہی حرام ہے چلا گیا بعد میں پھر واپس آیا کہا کہ لیکن بغیر نیت کے تو نماز ہی نہیں ہوتی یہ آپ نے کیسا فتوہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ نیت فقط دل کے ارادے کا نام ہے اور ڈاٹ کے ان کو بھگایا اور تو تین تین گھنٹے تک نیت نہیں کر پا رہے ہیں ایک صاحب کے مطالق یہ وصواسی کے مطالق تو یہاں تک پتا چلا کہ دو مرتبہ مکہ سے مسجد شجرہ واپس گئے کہ شاید میں نے نیت صحیح طرح نہیں کی تھی عمرے کی تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کتنے افراد ایسے ہیں کہ زندگی بھر کی جو نماز ہے وہ کہتے تھے نماز ممکن ہی نہیں کیونکہ یہ جتنی گرد و غبار اور ہوایں نہ جانے کتنے نجاستوں سے ٹکراتی ہے پھر وہ ہمارے جسم اور لباس کے اوپر وہ ہوا آ کر لگتی تو وہ بھی نجیس ہو جاتے ہیں اور اس نجاست بدن اور لباس کے ساتھ نماز تو نہیں ہو سکتی ایک صاحب جو آیت اللہ ملہ قاضی میں خورہ سانی جن کی قفایت الاصول ایک مشہور کتاب ہے جو کہ پڑھائی بھی جاتی ہے دینی مدارس میں ان سے ایک صاحب آتے تھے اور براہ راست ان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اس میں بھی شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح سمجھا یا صحیح نہیں سمجھا اور ملہ قاضی میں خورہ سانی سے خود آ کر ہر فتوہ دریافت کرتے تھے اور اس کے بعد بھی مشکوک رہتے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے میری بات صحیح سمجھی یا نہیں سمجھی اور سمجھنے کے بعد صحیح مسئلہ بھی ملہ قاضی میں خورہ سانی نے بتایا یا نہیں بتایا ایک صاحب تو باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے ہم نے خود دیکھا جب ہم سفر زیارت پہ تھے تو آیت اللہ سیستانی ظاہرین سے ملاقات کرتے ہیں وہاں کوئی چیزی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لیتا ہے آیت اللہ سیستانی سے کوئی سوال پوچھا انہوں نے تو انہوں نے جواب دیا جو جواب ملا تو کہنے لگے کہ اس کا کہیں سے حوالہ مل جائے گا لکھا ہو کہنی اب اس سے سوچیں کہ آیت اللہ سیستانی جواب دینے اس پر بھی ان کو حوالہ چاہیے یقین نیارہ کے واقعی صحیح بات انہوں نے کہیں بھی ہے یا نہیں کہیں اور بہت زیادہ ہم نے اس انداز سے جہالت کے ساتھ بتتمیزی ہوتے ہوئے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی جب درست وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ ان کا طریقہ کار ہے ظاہرین سے خطاب کرتے ہیں کیونکہ اردو سپیکنگ ہیں ظاہرین کے سوالوں کے بھی جواب دیتے ہیں تو باقاعدہ لوگوں کو اتنی زیادہ جہالت کے ساتھ برے طریقے سے ہم نے ان کے ساتھ بحث و مباعثہ کرتے دیکھا ہے کہ آگا آپ نے کیا وہ حدیث نہیں پڑی ہے جو آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں اس طرح سے انہیں ان کو ایک مرجے وقت ان کو پتا ہی نہیں کہ اس شخص کا علمی مقام کیا ہے تمہاری اپنی علمی حیثیت کیا ہے تو ان کی بات پر یقین نہ کرنا ہر وہی میں نے کہا نا کہ دینی شخصیات کے مطالق بھی وہ شخص مشکوک ہو جاتا ہے خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اسی طرح سے ایک مطالق ملتا ہے کہ تقریبا دس سال تک ایک صاحب نے کھیت کی کپنی کوئی سبزی تک نہ کھائی تھی کہ ان کی جو گائے بیل پڑوسی کے کھیت کے اندر چلی گئی تھی اب ان کو شک ہوتا تھا اس کے قدموں کی کوئی مٹی گائے کے پاؤں میں لگ کر آگئی ہے بیل کے پاؤں میں اور ان کے کھیت میں آ کر مل گئی ہے جو کہ غصہ بھی ہو گیا غصہ بھی ہو گیا تو جو چیز کھاؤں گا تو وہ مال حرام میرے جسم کے اندر جائے گا ایک صاحب نے اس وجہ سے ایک چوری کی مرگی ان کو پتا چل گیا تھا کہ شہر کے اندر آگئی ہے تو جتنے سال تک مرگی کی ایک عمر ہوتی ہے اتنے سال تک انہوں نے مرگی نہیں کھائی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام مرگی یا جو غصہ بھی ایک لحاظ سے ان کے خیال میں مرگی تھی وہ میرے جسم کے اندر نہ چلی جائے بہت سے ایک صاحب سے تو میں واقف ہوں جو ان کو پتا چلا ہے کہ مرگی کی فیڈ میں فلاں فلاں ہو سکتا ہے کچھ نجاست ملائی جاتی ہو مرگی تو ظاہر مسائل فقہ بغیر توضیل مسائل پڑھ کے کھانا پینا نہیں کھانے جاتی ہو تو کچھ بھی کھا سکتی ہے اور اجائز بھی آپ کے لیے ظاہر مرگی کے لیے کھانا اور مرگی اگر اس طرح کی کوئی چیز کھا بھی رہی ہے تو اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ پتا نہیں کتنے نجاست دکھاتی ہوگی انہوں نے مرگی کھانا بالکل چھوڑ دیا اچھی بہلی جو ہے وہ دینی سمجھ بو جو رکھنے والے آدمی ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کے شکوب و شبات کے اندر پڑ گئے قصل کے اندر آپ دیکھتے ہیں وضو کے اندر بھی اتنا لوگ پانی بہاتے ہیں اتنا پانی بہاتے ہیں جس کی کوئی حد اور انتحانی کہ پوری ٹنکی کا پانی ختم ہو جائے لیکن ان کا وضو ختم نہیں ہوتا تو بہت سے افراد اس طرح سے وضو کر رہے ہوتے ہیں اتنا پانی بہا رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ایسی کچھ تو ایسا باقاعدہ لگتا ہے کہ وضو کر کے آئے ہیں باتروم میں یا دوڑ دوڑ کے لیے انہوں نے غصل کیا یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو یہ سب چیزیں میں آپ کو علامات بتاتا جا رہا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے اس کی بہت ساری شاخیں اور بہت ساری شکلیں ایک دفعہ میں نے بتایا تھا نا وزیری صاحب کے پاس ہمارے مولانا شیخ علام علی وزیری صاحب قبلہ ان کے پاس آتے رہتے ہیں اس قسم کے افراد وہ آیا تھا کہہ لیں کہ میں تو دفعہ جب بھی کاموٹ کو استعمال کرتا ہوں بعد میں پورا مجھے غصل کرنا پڑتا ہے تو مولانا کی تو شخصیت ہے یہ وہ مزاہیہ قسم کے آدمی تو مولانا نے یہ کہا کہ معلوم نہیں ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں تو جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جو بھی فضلات ہوتے ہیں نیچے کی طرف جاتے ہیں تمہارے اوپر اڑ کے اتنا اوپر کیسے چلے جاتے ہیں کہ تم اس کے پاس غصل کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھئے ایسے ہیں کہ لوگ واقعتاً اس کے اندر انتہا سے زیادہ علامہ کو بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے خود اپنی زندگیاں تباہ کینے ہیں ان کی بیویاں ان کے ساتھ کس طرح سے گزارہ کر رہی ہیں یا شوہر اگر بیویوں کو یہ مرض ہے تو شوہر کیسے گزارہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ واقعتاً ایک بڑا جہاد تو اس کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تو کتنا آپ گھروں کے اندر دیکھتی ہیں کہ گیلے ہاتھ سے کبھی بھی مثلاً دروازے کی کنڈی نہیں کھولی جاتی اس کو ماسی نے ہاتھ لگایا ہوگا اور ماسی نے مثلاً فلن جگہ پر پوچا لگاتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ نجیس ہو پھر نجیس جو ہے وہ مثلاً کنڈی کے اوپر لگیا ہو بہت سے مسئلیں جس میں واقعتاً یعنی جس کے اندر کیر کرنی چاہیے وہ اپنی جگہ پر اہم مسئلیں ہیں میں تو عامومی طور پر بات بیان کر رہا ہوں کہ ان کو پتا بھی نہیں کہا نجاست ہے یعنی بس کیونکہ زمین پر پوچا لگایا تو زمین ہر چیز زمین نجیسی ہوتی ہے ظاہر تو دروازے کی کنڈی کو ہاتھ مثلاً نہیں لگایا جائے گا یا مثلاً بہت سے لوگوں نے وارننگ بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ہینڈل ہے وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے نہیں ہیں واشروم استعمال کرنے کے بعد تو باقی ہے کہ نوٹس ٹائٹ کا ہے تو یہ تو خیر اس لئے اعتبار سے ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے باتروم جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سابون وغیرہ سے پیدا کرنے کے لیے ایک خیال پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں اویرنیس پیدا کرنے کے لیے لکھے لگایا ہے لیکن عام طور پر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اس کو بھی لوگ سوچتے ہیں کہ بس اب یہ اس کو ہاتھ لگ گیا تو یہ ہاتھ بھی نجیس ہو گیا اسی طریقے سے مثلاً مشکوک قسم کے افراد ہر چیز کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے ہر چیز کو جناب لفظ پہن کے اور دستانے پہن کے دھویا جا رہا ہے ہاتھ دھونے کی بیماری علالخصوص یہ بہت زیادہ ایک تو ڈاکٹر حضرات اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جراسیم کے اعتبار سے لیکن نجاست و طہرت کے لحاظ سے ہر وقت ہاتھوں کو دھوتے رہنے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کا تو یہ ہے کمپیوٹر پہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگ آ کر ہاتھ لگاتے ہیں اب اس کو بھی سوچ رہیں کہ اس کو پاک کیسے گیا اس چیزیں خراب ہو جائیں کتنا لوگ کہتے ہیں کہ یہ موبائل فون کے سکرین یہ سکرین کیسے پاک کر رہے ہیں فالان شخص نے ہاتھ لگایا تھا تو باقاعدہ پانی سے دھویا جا رہا ہے اس کو وغیرہ وغیرہ تو باتروم کی چپل ہے مثلا وہ ہر وقت گیلی رہتی ہے جب باہر نکلے جائیں گے پاؤں تین دفعہ پاک کیے جائیں گے یعنی ہر وقت یہ مسئلہ رہتا ہے شک اور وسواس کی بیماری اچھا امام خمانی بڑا اچھا جملہ کہتے تھے وہ ہی کہتے تھے کہ جو وسواسی قسم کے افراد ہیں شیطان جو شک ڈالتا ہے نا ان کو یہ جو شیطان شک ڈالتا ہے تو شیطان کبھی بھی شک کو مالی عبادت میں آنے نہیں دے گا یہ ہمیشہ جسمانی عبادتیں جو ہیں اس کے اندر شک ڈالتا ہے مثلا ہر وقت یہ تو جسمانی طور پر آپ کو تھکائے گا پاک کرتے رہے ہیں اپنے آپ کو وہ نمازوں کو دوبارہ دوبارہ پڑھوائے گا لیکن کبھی مالی عبادتوں میں شک نہیں آئے گا مثلا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے شک ہو رہا ہے میں نے قرضہ واپس کر دیا تھا یا واپس نہیں کیا تھا حالانکہ آپ کر چکے نہیں کبھی کہ چلو اگر شک آ رہا ہے تو میں ایک دفعہ اور قرضہ واپس کر دیتا ہوں نہیں وہاں پہ یہ پیسے کیونکہ نکلیں گے ہاتھ سے یہ آپ کو اس طرف نہیں جانے دے گا پتہ نہیں میں نے جو حج کیا تھا نہیں کیا تھا ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو کوئی شک آ رہا ہے نا اس طرح نمازوں کو دوبارہ پڑھتا ہے نہیں حج کیلئے کبھی نہیں جائے گا خمس میں میں نے نکالنے میں ہو سکتا ہے کوئی غلطی کر دی ہو کم نکالا ہو تو ایسا کرتا ہوں ایک دفعہ خمس اور نکال دیتا ہوں کبھی بھی خمس اس طرف نہیں جائے گا یہ ہمیشہ جسمانی عبادت کی حد تک جو رہے گا خمس کے مسئلے میں تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس کو سوچنا چاہیے کہ شیطان ہے جو اس کو گمرا کر رہا ہے شیخ محمد حسن صاحب جواہر القلام یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک دفعہ اس زمانے میں ہمام ہوتے تھے جس میں لوگ غصل وغیرہ کے لیے آتے تھے اتنا گندی صورتحال تو نہیں ہوتی تھی قرآن قدیم زمانے کا ہمام ہے تو ایک شخص ہمام میں داخل ہوا اور فوراں واپس آگے کہ میں ہاں غصل کری نہیں سکتا ہوں زمین ہمام نجی سے بھاپ اچھا زمانے بھاپ وغیرہ بھی ہوتی ہے بھاپ جب زمین سے ٹکرا رہی ہے تو اس سے اسے پوری فضا نجیس ہو رہی ہے یہاں تو غصل ممکن ہی نہیں ہے بلکہ مجھے پسین آیا تو اس سے اور یہ ٹچ ہو جائے گا تو مجھے دوبارہ غصل کرنا پڑے گا باقاعدہ خود صاحب جواہر نے لکھا کہ اس طرح سے لوگ بسواس کرتے ہیں ایک صاحب تو باقاعدہ انہوں کے مطالق ملتا ہے کہ بیس تواف انہوں نے کیے تھے ہر مطالبہ ہی شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے چھے کیے ہیں تواف چھے چکر لگائے ہیں کہ ساتھ لگائے ہیں کہ آٹھ لگائیں یہاں تک کہ ایک شخص نے پھر ان کو اپنے ساتھ لیا ان کا ہاتھ پکڑا گنتی اپنے ذمہ میں لی اور ان کو تواف کے چکر مکمل کروایا اتنا زیادہ یہ بیماریاں دیکھیں بڑھ کے کہاں سے کہاں جو ہے پہنچ جاتی ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تو خود میرے اپنے دوست تھے جو ڈاکٹر صاحب ہے ان کو تو شک کی اتنی بیماری ہو گی تھی کہ باقاعدہ کہتے تھے کہ اگر کموڈ یا ڈبلو سیو بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تو چھینٹے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ جوتے پہن کے بوٹ پہن کے بیٹھنے لگے پھر اس کے بعد بھی ان کو شبہ ہوتا تھا کہ پھر کہیں سے چھینٹ آ گئی تو باقاعدہ دو کرسیاں انہوں نے رکھی تھیں اور ان دو کرسیوں پر چڑھ کر جو ہے وہ تقریباً رفعہ حاجد یہ والی کیفیت ان کے ساتھ ہو گئی تھی علماء سے دریافت کے علماء نے کہا اب اس کے لئے ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں کہیں پانی پڑاوا نظر آئے جہاں کیچر نظر آئے جہاں پر گٹر کا پانی بیٹاوا نظر آئے اسی کے اندر چلتے ہوئے جاؤ اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھو انہیں کسی نے ان کو یہ طریقہ بتائے تو بڑی مشکل سے وہ اس واس کا مرض اس انداز سے نکلا تو یہ ساری میں نے علامتیں آپ کو بتائیں اس کے سامنے ایک پکچر آئیز آپ کے سامنے کیے کہ مرض بڑھ کے کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے اب آجائی علاج کی طرف علاج علاج اس کے بہت سادہ ہیں بہت آسان ہیں اور ایسے افراد کو ضرور آپ کو بتانا چاہیے خود بھی ان پر عمل کرنا چاہیے اگر کوئی اس انداز سے ان امراض کا مریض ہو آیت اللہ صادق روحان ماشاءاللہ سے مراجعہ میں سے حیات ہیں اور تقلید بھی ان کی ہوتی ہے اور آج کل کافی علیل ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اسرہ یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پہتالیس اور آیت نمبر چھالیس اب اتنا وقت نہیں کہ ان آیات کو بھی پڑھا جائے آپ بس نوٹ کر لیں کہ سورہ اسرہ کی آیت نمبر پہتالیس اور آیت نمبر چھالیس کو اگر بار بار پڑھے تو یہ شک اور وسواز کا مرض اس سے دور ہو جائے گا یہ دو غران کی آیات ایسی ہیں سورہ اسرہ کی پہتالیسی اور چھالیسی آیت جو کہ ان کو ان کی تقرار کرنا اور بار بار پڑھنا اس مرض سے نجات دلاتا ہے اچھا یہ جو دو آیات ہیں پینتالیس اور چھالیس ان آیات کو باقاعدہ پیغمبر اکرم نے باقاعدہ حضرت امیر کو تعلیم کی تھی اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ تہارت و نجاست کے شکوب جو مبتلا مریض ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مجرب آیا تھے تجربہ شدہ ہے کہ ان سے ایسے افراد کا مرض اگر اس کو بار بار یاد کر لیں اپنے پاس لکھی ہوئے رکھ لیں اور اس کی تقرار کرتے رہیں تو یہ مرض دور ہو جاتا اس کے بعد آیت اللہ بہجت کا ایک طریقہ بلکہ انہوں نے دو آسکار ایسے بتائیں کہ جو کہ شک اور وسواس کے مرض کو دور کرتے ہیں ان میں تو ایک تو ہے حوقلہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اس کی کسرت سے انسان تلاوت کرے اور دوسرا ہے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ دو آسکار آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ان کو کسرت کے ساتھ اگر کوئی شخص تلاوت کرے تو اس شک وسواس اور وہم کے جو مرض ہے یہ بلکل دور ہو جاتا ہے تو اس کو کرنا بھی کوئی آسان نہیں لا الہ الا اللہ کے مطالق تو یہ کہا جاتا ہے تو ایسا ذکر ہے جس کیلئے زبان کو حرکت دینا بھی لازم نہیں ہوتا بغیر حرکت اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے مرتے وقت اس کی بڑی تاقید ہے کہ انسان اتنا زیادہ مجبور بھی ہو جائے کہ وہ زبان کو بھی حرکت نہ دے سکے تو حالت نظہ میں جان کنی کی کیفیت میں بھی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس کا اختتام پورا کلمہ اگر پڑے تو کیا ہی کہنا لیکن کم سے کم یہ ضرور ہو تو اس بات کا التزام ایسا ذکر رکھا گیا کہ زبان کی حرکت بھی اگر کرنے کے قابل نہیں تب بھی ذکر کو پڑھا جاسے تو پہرحال یہ دو اسکار ایسے ہیں ایت اللہ بحجت فرماتے تھے اچھا تیسرا طریقہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بتایا آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی ماشاءاللہ ان علماء میں سے جو کہ حیات ہیں اور رفع میں شامل ہیں اور یہ بھی آج کل شدید بیمار ہیں ان کے لئے بھی خصوصی طور پر جتنے ہمارے علماء اور مراجعہ ان کے صحتیابی کے اکثر نمازوں کے بعد دعا کیا کریں تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک کتاب ہے ہزار و یک نکتہ ایک ہزار ایک نکتے اس کے اندر نکتہ نمبر نائن سیونٹی ایٹ میں فرماتے ہیں کہ جو آیات سخرا ہیں سورہ آراف کی چوون سے لے کر چھپنویں آیات سورہ آراف کی آیت نمبر چوون تا چھپن ان کو اگر کوئشہ ستر مرتبہ روزانہ پڑھے تو شک اور وسواس اور وہن کی بیماری بلکل دور ہو جاتی ستر دفعہ ان تین آیات کو روزانہ پڑھنا چھپن چوون پچپن اور چھپن ان تین آیات ستر مرتبہ روزانہ پڑھنے سے شک اور وسواس کی بیماری بلکل دور ہو جاتی ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ انسان منزل یقین پر فائز ہو جاتا ہے صرف بیماری دور نہیں ہوتی بلکہ منزل یقین پر انسان فائز ہو جاتا ہے اگلا طریقہ آیت اللہ حسین مظاہری نے بتایا بلکہ آیت اللہ حسین مظاہری نے چھے طریقے بتائیں چھے چھے میں سے پہلا طریقہ آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے ہیں شک اور وسواس کو نکالنے کے لئے کہ اگر انسان اپنی ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں دیکھیں اول وقت نماز اتنا اہم موضوع ہے کہ بہترین نماز کیسے پڑھے جو ایک سیریز ہماری چل رہی ہے اس میں پورا ایک درس انشاءاللہ اس بات کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار کے اوپر ہوگا کہ اتنی زیادہ اس کی اثر پذیری ہے اتنی زیادہ روحانیت کے اندر دخیل ہے اتنی زیادہ قرب خدا کو حاصل کرنے کے لیے نماز اول وقت اتنی زیادہ کارامت اور مجرب ہے کہ جسی کوئی حد اور انتہا نہیں اور اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں ایک شخص بالکل آخر وقت میں نماز پڑھتا ہے کہ دونوں کی آپ اس میں اندازہ لگا رہے ہوں گی اس طریقے سے انٹرنیٹ کے سیگنلز وائی فائی وغیرہ کیا ہوتے ہیں میں شو کر رہا ہوتا ہے کہ بہت ویک سیگنل ہیں تو آخری وقت کی نماز بس ایسی ہے بس اس سے آپ کا واج سمجھیں ایک لحاظ سے صرف واجب آپ کا عدا ہوتا ہے لیکن اپنی اثر پذیری اثرات فوائد وہ بہت کم کر چکی ہوتی ہے کیونکہ اس کا پڑھنے والا ہے اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تو وہ نماز بھی اس کو اتنی زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتی بس یہ کہ بے نمازی نہیں اٹھائے جائے گا تو انسان اول وقت میں نماز پڑھنے کا یا اوقات فضیلت میں نماز پڑھنے کا اگر آدھی ہے اور فرماتے تھے فرماتے ہیں آیت اللہ حسین مظاہری بھی ماشاءاللہ حیات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَحِ کہ دو جگہ قرآن میں آیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے اور نماز سے مدد لے بہت سی روایت میں صبر سے مراد روزے کو بھی لیا گیا یعنی روزے اور نماز سے مدد لینا تو فرماتے ہیں جب انسان مدد لے سکتا ہے تمام چیزوں کے سلسلے میں مرز کو اچھی طریقے سے آپ پڑھ کر اپنے شک اور وصواس اور وہم کو اس سے کیوں نہیں دور کر سکتے اس نمازی سے مدد لیں کہ یہ مرز آپ سے دور ہو جائے تو پہلی چیز ہوئی دوسری فرماتے ہیں کہ انسان جتنا تقویٰ اور پریزگاری اختیار کرے گا اور گناہوں سے اجتنام اس کا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ شکوک و شبات سے دور ہوتا چلا جائے گا یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنے شکوک بڑھیں گے جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنے شک کم ہوتے چلے جائیں گے دیکھیں روایت کے اندر بھی باقیدہ بلکہ ہمارے جو مفہوم ہے روایت کا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مفہوم یہ کہ اسلام سے برطر درجہ ایمان کا ہے اور جو تقویٰ ہے وہ فوق ایمان ہے اس کا درجہ ایمان سے بھی زیادہ ہے اس کے اندر تقویٰ بھی آگیا ہے اور یقین فوق تقویٰ ہے تقویٰ کی بھی عالی منازل کے اوپر جب انسان فائز ہوتا ہے تو وہ منزل یقین پر آتا ہے اور منزل یقین پر امام فرماتے ہیں کہ بہتی کم لوگ فائز ہوتے ہیں تو اب اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کو یہ جو شک کا مرض ہے نا یہ پھر اس کو عذابوں سے بھی مشکوک کر دیتا ہے اب اس کو عذاب قبر کے اوپر بھی شک ہوتا ہے عذاب جہنم کے اوپر بھی شک ہوتا ہے ویسے اس کو اجمالی طور پر اعتقاد رکھتا ہے کہ ہاں گناہ کے اوپر عذاب ہوگا لیکن اس کے اثرات یہ بتا رہے ہیں شکوک کے کہ اب اس کو بھی شک آگیا ہے ورنہ اگر اس کو شک نہ ہوتا یقین ہوتا کہ ان گناہوں کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ مجھے یہ عذاب ملیں گے تو ابھی یہ گناہ نہ کرتا دیکھئے آپ کب دسویں منزل سے نیچے چھلانگ لگاتی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں اگر میں نے چھلانگ لگائی تو مجھے کتنا نقصان ہوگا میری جان جا سکتی آج تک کبھی شک کی حالت میں بھی کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سنا ہے تاریخ میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بچ بھی گئے ہیں تو شک آگے نا تو چی کے چھلانگ لگا گئے دیکھتے ہیں بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں لیکن نہیں آپ نہیں چھلانگ لگاتی ہیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہم بچیں گے نہیں تو اس کا اقدام کرتی نظر آتی ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں عذاب جہنم کی آیات دیکھنے کے باوجود بھی انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کا یقین کام ہے اور اس کو شک ہے ان چیزوں کے اوپر چاہیے زبان سے اس کا اقرار نہ کرے اور کہہ کے نہیں میں دلی طور پر تو اعتقاد رکھتا ہوں تو دیکھیں یہ تمام چیز اس طرح کی ہیں کہ اپنے یقین کو انسان کو بڑھانا چاہیے باقاعدہ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کتاب یقین کے موضوع پر ان کی تقاریر کو جمع کر کے لکھی گئی ہے وہ آئی ہے اس میں یقین بڑھانے کے طریقے بھی ذکر ہوئے ہیں وہ لے کر پڑھنا چاہیے جتنا یقین بڑھے گا اتنا ہی انسان تقوی کی طرف آئے گا جتنا گناہوں سے دور ہوگا تقوی پیدا ہوگا اتنا یقین بڑھے گا جتنا یقین بڑھے گا مرض شک کم ہوگا گناہ جتنے زیادہ آپ کرتی چلی جائیں گی مرض شک کم ہونے کے بجائے یہ بھی بڑھتا جائے گا پھر آغا فرماتے ہیں آگے تیسرا طریقہ یعنی تقوی کے بعد اگلا جو طریقہ وہ ہے شک سے بے اعتنائی کرنا توجہ ہی نہ دیں جتنا آپ شک کے پیچھے لگیں گے اتنا ہی شک پیچھے پیچھے آپ کے آئے گا اور جتنی اس سے بے اعتنائی ہوگی اتنا ہی شک دور ہوتا چلا جائے گا تو شک پر توجہ ہی نہ دیں بالکل ابھی آگے بھی آغای شستانی بھی سلسلیں فرماتے ہیں وہ بھی آگے چل کر آنے والا ہے چوتھی چیز آغای حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ وسواسی اور شک کی خود سے فیصلہ نہ کریں دوسروں سے فیصلہ لیں عرف کے پاس جائے اپنے گھر میں کسی افراد سے مثلا کوئی وسواسی عورت ہے وہ جو ہے اپنے شہر سے پوچھے کسی چیز کے مطالعہ نجازت اور پاکیزگی کا اسے شک ہو رہا ہے شہر سے پوچھ لیں کہ گھر میں کسی اور فرد سے یہ نجیس ہوگا یا پاک ہوگا ظاہر ہے وہ کہے گا نہیں وہی پاک ہے بس اپنے طرف نہ جائے وہ تو ورنہ شک میں مبتلا رہے گی دوسروں سے فیصلہ لے لیں اس مطالعہ خود سے فیصلہ نہ کریں اب یہ ضرور ہے کہ یہ بھی آگے چل کر آئے گا کہ اسی گھر کے اندر تو دوبارہ پاک کرو جاؤ تو وہ ایک صورتحال ہو جائے گی اگر اتنے شکی و اسواس ہیں سارے مریض ہیں گھر کے اندر اس کے تو پھر ان سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن عمومی طور پر وہ فرماتے ہیں کہ خود سے فیصلہ نہ کریں اور لوگوں سے پوچھ لیں عرف سے فیصلہ لے لیں تو عرف عام طور پر اس وقت ان کے دماغ میں وہ شک نہیں ہوگا اور وہ کہیں گے نہیں یہ پاک ہے اور اس کے مطابق عمل کریں پانچویں چیز فرماتے ہیں کہ شکی و اسواسیں خود کو سمجھائے بھی تو خود کو سمجھائے خود کو کیا سمجھانا ہے وہ سمجھائے کہ دیکھیں یہ شک اور وسواس یہ شیطان کی لائی ہوئی چیزیں خود کو جب یہ بار بار سمجھائے گا کہ شک اور وسواس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کیوں تو وہ اپنے ہاتھ کو بار بار پاک کرو جبکہ اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا بار بار کو سمجھانے اور تلقین کرنے سے شک کا مرض دور ہوتا ہے بہت سے چیزیں ہم ٹرائی نہیں کرتے نا بلکل اس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھے یہ اثر پذیر ہے بھی ہے نہیں یا ہم ایک آتھ دفعہ بس اس کو کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں نہیں بار بار کرتے رہے ہیں اپنے آپ کو تلقین کریں شب اسواسی اپنے آپ کو سمجھائے جب بھی سمجھائے گا تو شک نکل جائے گا پھر فرماتے ہیں شکی و اسواسی غور و فکر کی عادت ڈالیں غور و فکر کی عادت ڈالیں کہ مثلا یہ جو زمین ہے جس کے مطالب اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ زمین نجیس ہے یا نجیس نہیں غور و فکر کریں یہ مثلا جو بارٹروم کا جو فرش ہے یا جو اس کے سامنے والا فرش ہے عام دور پر کچھ ایسی تصویریں آپ آئیں گی جس کے مطالب ہے کہ آپ کو بڑی مکروو ٹائپ کی تصویریں لگیں گی کرہیت آئی گی کرے گی لیکن یہی ہے اس کو دیکھی آپ تاکہ جو ہے نا آپ کے اندر سے بھی جو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ بس دیکھنے سے بھی کراہیت ہو رہی ہے اس طرح کے باتروم میں کبھی جانا پڑے تو آپ کو کراہیت ہو رہی ہے اور اس کے بعد دس دس دفعہ اپنے پاؤں کو آ کر پاک کر رہے ہیں مثلا اگر کوئی شخص آئے اور ماں سے نکلے باتروم سے اور وہاں پر گیلا فرش ہوا ہوا ہے اب وہ اس کے دماؤں میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ والی جگہ بھی نجیس ہے اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد گھر آنے کے بعد کسی جگہ الگ سے اپنے پاؤں کو آ کر پاک کرے یعنی وسواسی غور و فکر کرے کہ کیا میں نے اپنے آنکھوں سے پیشاب و پیخانے کی نجاست کو یہاں پر فرش پر گرتے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو میں اس کو کیوں نجیس سمجھ رہا ہوں جب اپنی آنکھوں سے آپ نے کوئی نجاست نہیں دیکھی اس کا مطلب ہے آپ کو اس کا یقین نہیں کسی دو عادل نے آپ کو نہیں کہا نہ خود دل کو یقین نہ کسی عادل نے آ کر آپ کو اس کی گواہی دیئے تب بھی آپ اس کو نجیس سمجھ کے اپنے پاؤں کو پاک کر رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ پاؤں کا پاک کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے لیکن آپ وسواس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ اور چیزوں کے اندر آپ کو نقصان پہنچائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پاک کرنے کے اپنے دم غور و فکر کریں کہ کہاں میں نے اس کو نجاست کو یہاں پر فرش پر لگتے دیکھا تھا تو لہٰذا پاؤں کو پاک سمجھے جائے گا اور میں پاؤں کو پاک نہیں کروں گا چاہے اس میں سے کچھ آپ کے پاؤں کے اوپر آپ کو گلاہٹ محسوس بھی ہو کوئی مسئلہ وہاں پر چلتا ہو جا رہا ہے اس نے چھپ سے پاؤں رکھا اور آپ کے چھیٹے کپڑوں کے اوپر پاؤں کے اوپر آ گئے آپ بالکل آرام سے اتمنان کے ساتھ نماز پڑ سکتے ہیں اس کے اندر جا کر کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں کی اچھا یہ ہوئی بات اب علماء آگے ایک اور طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ جس سے شکہ اور وہم کا مرض نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ تلاوت قرآن ہوگی اتنا ہی زیادہ شک اور وسواس کا مرض دور ہوگا دیکھیں تلاوت قرآن انسان کے اندرونی استراب کو ختم کرتی اور شک کی آدمی کو اندرونی استراب ہی ہر وقت رہتا ہے کبھی اس کو قرار نہیں ہوتا اس کا دل مطمئنی ہی ہوتا کیسے یقین کرے کہ یہ چیز پاک ہے اس کو شک رہتا ہے اس کے اندر تو وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ بے شک لوگوں کو اتمنان قلب یعنی ان کے دل کا جو استراب ہے وہ دور ہوگا پروردگار کے ذکر سے اسی تلاوت قرآن سے تو جتنا تلاوت قرآن زیادہ ہوگی اتنا اس کا اندرونی استراب کم ہوگا جتنا اندرونی استراب کم ہوگا اتنا ہی اس کے شکوک کم آئیں گے اتنا ہی وہ منزل یقین کی طرف جائے گا یہ جو اندرونی خلفشار ہر وقت ایک شکی کو رہتا ہے اس کی ایک زندگی عجیرن کتنے شکی افراد ایسے ہیں مسائل کو پوچھتے وقت وہ واقعہ دا رو پڑتے ہیں کہ کیا کریں گے یعنی ہمارے ساتھ یہ ہمارے زندگی عجیرن ہو جاری شک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تو ان کو ہر وقت ایک اندرونی استراب رہتا ہے ایک اندرونی خلفشار رہتا ہے جتنی زیادہ تلاوت قرآن ہوگی اتنا ہی زیادہ شکوک برطرف ہوں گے اتنا ہی دلوں کو اتمنان ملے گا اور قرآن کے اندر یہ ہے بھی نا تو قرآن کے اندر خود ایک طاقت ہے شفا کی قرآن کے اندر شفا کی ایک طاقت تو اس سے وہم شک کی بیمانی کیوں دور نہیں ہو سکتی یہ تلاوت قرآن بار بار کریں روزانہ کریں روزانہ تین رکوع چار رکوع آدھا پارہ پورا پارہ جتنا بھی مریض ہے تو اس کو تھوڑا سا اور زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا مرض جلدی دور ہو جائے تو یہ خود تلاوت قرآن اس مرض سے نجات دلاتی ہے اب تلاوت قرآن مفقود ہوتی جا رہی ہے بہت وہاں تو لوگوں نے تیر مارا تو رمضان اس کام کے لئے تھا اب رمضان میں بھی این افطار کے بعد جبکہ انسان ذرا کچھ عبادات اور اس طرف کرنے کی طرف ہوتا ہے کہ چلو اب روزہ بھی ختم ہو گیا اب اتمنان سے چلیں تلاوت قرآن کر لیں تو اس وقت وہ گیم شوز اور یہ سب کچھ ٹی وی پر آنے لگیں جو خاص طریقے سے وہ آئندہ سالوں میں اور بڑھیں گے تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ آپ کو تلاوت قرآن سے بھی لوگ رمضان میں بھی چلے جائیں گے آئندہ سالوں میں یہ نظر آ رہا ہے تو عام زندگی میں اتنا رائج کر دینا چاہیے کہ اس کے بعد رمضان میں تو اللہ الخصوص تلاوت قرآن سے انسان غافل نام پھر علماء فرماتے ہیں ایک اور طریقہ کہ جتنا انسان کوشش کرے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے اتنے شکوک کم ہوں گے کیونکہ شک یہ اگر کوئی شخص بار بار وضو کرتا ہے تو بار بار وضو کرنے سے شیطان دفع ہو جاتا ہے شیطان قریب نہیں آتا تو شکوک بھی کیونکہ شیطان اکثر چیزوں میں شک ڈالتا ہے اور خاص طور پر وضو کے اندر یہ جو پانی پہنچا نہیں پہنچا اور مسلسل پانی کھلا رہتا ہے اور ہر وقت انسان کو شک ہوتا رہتا ہے کہ اس کے متعلق ملتا ہے کہ ایک ولہان نامی شیطان ہے جو باقاعدہ پانی کی کمی کا آپ کو ہر وقت احساس دلائے گا کہ پانی نہیں پہنچا نہیں پہنچا اور بار 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 آپ کو اتمنان کبھی نہیں ہوتا کہ ہو سکتا یہاں پر کوئی چیز حصہ رہ گیا ہو خوش وہاں پہ رہ گیا ہو حالانکہ عقلی طور پر آپ مطمئن ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر ایک استراب رہتا ہے وہ شیطان بعض وقت اس طرح سے ڈالتا ہے لیکن بار بار اگر وضو کرتے رہیں گے تو یہ شیطان بھی دور ہو جاتا ہے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار شیطان سے مقالمہ بھی کرنا چاہیے جب ایک یا دو مرتبہ جو بھی آپ کا شرح وظیفہ وہ آپ نے اگر پاک کر لیا اس کے بعد بھی اگر شیطان شک ڈالے کہ ہو سکتا ابھی بھی پاک نہ ہوا ہو سکتا ابھی بھی پاک نہ ہوا تو باقاعدہ شیطان سے کہے کہ اے مردود جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کے سچے جانشین اسے ایک یا دو مرتبہ پاک کرنے سے پاک سمجھ رہے ہیں تو میں تیرے شک کی پرواہ کیوں کروں یعنی باقاعدہ شیطان سے مقالمہ کرے اس بات کا تو دفع ہو جائے یہاں سے تو وہ شیطان اس وقت دفع ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کو بار بار یہ جملے کہنے کی وجہ سے شکوک و شبات سے نجات بھی ملی سچے دل سے اس موقع پر جب بھی اس قسم کے شکوک آئیں سچے دل سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے سچے دل سے کے پروردگار اس کو برطرف کریں میرے پاس تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شکوک و شبات برطرف ہو جائیں گے پھر کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس مرض سے شفاقی نیت سے باقاعدہ کہ یہ مرض مجھ سے نکل جائے تسبیح ہے حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مجرب ہے بسواسیوں نے باقاعدہ اس تسبیح کے ذریعے اس مرض سے نجات پائی ویسے تو جس مرض کے لیے بھی اگر پڑی جائے تو ایسی تسبیح ہے واقعتاً کہ انسان جو ہے اس کو اپنی اہمیت اس نے اس لحاظ سے کھو دی کہ انہوں نے بلکل اس کو سرسری سا اس تسبیح ہو لیا اس کی فضیلت سے بھی آگا نہیں تو بہتحال اس مرض سے نجات مل گئی تو باقاعدہ اس نیت سے اس تسبیح کو پڑھا جائے یا اپنی اور نیتوں کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا جائے کہ اس مرض سے نجات حاصل کر لیو پھر ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مرض ہے نا شک اور وسواس کا یہ لگنے والا مرض ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم دیکھیں کچھ بہت سارے ہمارے شکی دوست ہیں شکی سہلیاں ہیں آپ کی کوئی ایسے شکی افراد سے دور رہیں شکی افراد یہ مرض ہے شک اور وہم یہ دوسروں سے لگنے والا یہ خود بھی پاگل کر دیتا ہے انسان کو جیسے کہنے کوئی ملتا ہے کہ بادشاہ جو ہے پاگل ہو گیا تھا تو طبیبوں نے کہا کہ اس سے ایک سال تک شترنج کھیلی جائے ایک سال تک ایک ساب شترنج اس سے کھیلتے رہے ایک سال بعد بادشاہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہ شست پاگل ہو گیا کہ جو شترنج کھیل رہا تھا تو ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ہیں شکی افراد کے ساتھ یہ مرض آپ کے اندر بھی سرائیت کر جاتا ہے جب دیکھ رہے ہیں ہر وقت ہاتھ پاک کر رہے ہیں ہر وقت پاؤں پاک کر رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ واقعی میں بھی تو وہاں بات روم سے آیا ہوں کہ میرا بھی کچھ نجی سو گیا ہوگا چلو میں بھی پاک کر لوں تو یہ مرض اس طرف جاتا ہے تو شکی افراد سے دور رہنا چاہیے شکی افراد تو کہا جاتا ہے نا وہ تو اپنے سائے کے اوپر بھی شک کرتا ہے ان کو مرض اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی جو ہے اس میں بھی شک ہونے لگتا ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ایسے افراد یہ آپ کے اندر آپ سے ملنا جلنا ان کا ہوگا تو یہ اپنا مرض آپ کے اندر لے جاتے ہیں اب آپ کے بھی دماغ میں ہر وقت آپ کو پاک کرنا اور یہ سب کچھ آتا رہے گا تو یہ اس انداز سے ہوتا ہے تو یہ ہاتھوں کو خاص طور پر ہوا دھونا ہر وقت اس کو پاک کرنا یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر میں کسی نہ کسی فرد کو ہوتا ہے اس سے دوسرے کو لگتا ہے تو شروع سے اس کا دفعہ کرنا چاہیے آغشستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھیں شیطان کا کام جو ہے یہ وسوسہ ڈالنا ہے یہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا یہ بات دماغ میں لے کہ شیطان کسی بھی کام کے لیے آپ کو مجبور نہیں کر سکتا اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا اور قرآن کی آیت بھی ہے شیطان کے جو مکرو فریب ہیں یہ بہت ہی کمزور ہیں یعنی انسان بہت آسانی کے ساتھ نہ جانے لوگوں نے شیطان کے سامنے اتنی آسانی کے ساتھ ہتیار کیسے ڈال دیں قرآن کی آیت ہے کہ اس کے مکرو فریب بہت کمزور ہیں یعنی جتنا آپ اس کے شکوک و شبات کو اس کے اہمیت دیتے جائیں گے گویا آپ اس کو مضبوط کر رہے ہیں آگر سستانی فرماتے ہیں پر ایک فتوے میں کہ طویل مدت تک اگر آپ شک پر توجہ نہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد عرصے میں میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے مہینے دو مہینے کہ اندر اندر یہ مرض بلکل ختم ہو جائے آگر سستانی فرماتے ہیں کہ طویل عرصے تک اگر اس شک کے تقاضے کے اوپر عمل نہ کیا جائے یعنی جو بس بسہ آ رہا ہے طابق عمل نہ کریں آپ بس آپ انہیں شریف عریضہ پورا کر لیں خالی اور اس کے بعد پھر اب جو شک اور وسوسہ ہے بلکل بے اعتنائی جو سے میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ بلکل اس پر توجہ ہی نہ دیں لاکھ دل کہے کہ تمہیں پاک پاؤں پاک کرنے چاہیے ہاتھ پاک کرنا چاہیے اپنے قوت ایرادیوں کام ملائے نہیں پاک کریں تو بہت ہی جلد یہ اس مر سے چھٹکارہ مل سکتا ہے پھر اگلا دریقہ علماء بتاتے ہیں مہینے میں تین روزے رکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہر مہینے میں تین روزے رکھنا اس سے شک اور وسوسہ کی بیماری بلکل ختم ہو جاتی ہے دیکھیں حدیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ تو یہ تو مرض ہے نا شک اور وسوسہ کا اس سے بھی صحت اس کو ملے گی خالی جسمانی بیماریاں اس سے دور نہیں ہوتی بلکہ یہ جو اس طرح کی نفسیاتی بیماریاں روحی بیماریاں جو اس طرح کی ہوتی ہیں اس سے بھی انسانوں کو شفا ملتی ہے اگر انسان تین دن روزہ رکھے تو اگر کوئی شخص یہ تین دن روزہ رکھے تو وسوسیوں کو اپنے شکوک ان کے سارے دور ہو جاتے ہیں اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اگرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اگرام ہر ماہ کی پہلی اور آخری جمعی رات کو اور درمیانے ماہ میں بدھ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعی رات اور درمیانے ماہ میں بدھ کے دن تو بڑا مجرب ہے ہی اور خاص طور پر اگر کوئی شخص وسوسی ہے تو وہ ہر مہینے کے اندر تین دن روزہ رکھے اگلا طریقہ وہ ہے بحار الانوار میں اس کی جلد نمبر 76 میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پیغمبر اسلام اپنے سر کو بیری کے پتوں سے دھویا کرتے تھے اور امام فرماتے ہیں جو بھی ایک مرتبہ بھی ایسا کرتا ہے تو سات روز تک وسوسہ شیطانی اس سے دور ہو جاتا سات روز تک وسوسہ شیطانی اس سے دور ہو جائے گا اور امام فرماتے ہیں جس سے بھی وسوسہ شیطانی سات روز تک دور ہو جائے پھر وہ کوئی گناہ نہیں کرتا پھر وہ کوئی گناہ نہیں کرتا وسوسہ شیطانی اس سے دور ہو گیا اور امام فرماتے ہیں جو شخص بھی گناہ نہ کرے وہ داخل جنت ہوتا ہے کہنی باقاعدہ پیغمبر اسلام بیری کے پتوں سے اپنے سر کو دھویا کرتے تھے یعنی بیری کے پتوں کو مسل کے اس کو اس کسی بالٹی ہے پانی کے اندر اس کو ملا دیں اور اب تو بیری کے پتوں کا صفوف بھی دستیاب ہے عام طور پر ہوتا ہے اس کا خود ایک پاودر ٹائپ کا اس کا بنا لیں اور اس کے بعد اس کو پانی کے اندر ملا کے اس سے اپنے سر کو دھویا تو وسوس ہے شیطانی سات روز تک دور ہو جائے گا سات روز تک جس سے وسوس ہے شیطانی دور ہوگا وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا گناہ نہیں کرے گا تو انشاءاللہ داخل جلند ہوگا اور اس کے اندر ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ غم اور ڈپریشن کا جو مرض ہے یہ بھی دور کرتا ہے باقاعدہ کہ پیغمبر اسلام جب بھی غمگین ہوتے تھے اور پریشان ہوتے تھے تو جبریل امین آتے تھے اور حکم خدا آ کر بتاتے تھے کہ پیغمبر آپ بیری کے پتوں سے اپنے سر کو دھوئیں اس سے پیغمبر کا حضن و ملال غام ڈپریشن جو لوگوں کو اس لحاظ سے ہوتا ہے جو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ زائل ہو جاتا تھا تو اس کی بڑی تاقید آئی بیری کے پتوں میں واقعی ایسی کیا چیز ہے اس کے متعلق تحقیق ہونی چاہیے یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیری کے پتوں سے مردوں کو نہلائیا بھی جاتا ہے ٹھیک ہیں تو تین جو غصل ہیں اس کے اندر سے ایک بیری کے پتوں کا غصل بھی اور یہ واجبات میں سے تو حتی کہ اگر اتنی دستیاب نہ ہوں تو جتنی بھی اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ پانی مضاف ہو جائے لیکن جتنی بھی ہو سکے جتنی کم سے کم مقدار بھی مل سکے اس کو استعمال کرنا چاہیے غصل میں تو ایک تو ہو گئی یہ چیز پھر اس کے بعد کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جسے شک اور وسواز دور ہوتے ہیں ان میں ایک سر فہرست ہے انار یہ بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صعیق علیہ السلام ورماتے ہیں کہ جو بھی ایک جو شخص ایک انار کھائے گا چالیس روز تک وسوازہ شیطان اس سے دور ہو جائے گا دو کھائے گا تو اسی روز تک وسوازہ شیطان دور ہو جائے گا دل اس کا نورانی ہو جائے گا اچھا انار کی بھی بہت ساری اقسام ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ فائدے مند اس مرض کے حوالے سے جو ہیں وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ والا انار ہے کہ جس کا چھلکا زرد رنگ کا ہوتا ہے لال والا بھی چلے گا لیکن سب سے زیادہ فائدے مند شک اور وسواز کی بیماری کے ادبار سے وہ والا انار ہے کہ جس کا چھلکا زرد رنگ کا ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد کھانے والی ہی چیزوں میں انار کے بعد سیب کا تذکرہ ہمارے ساتھویں امام امام موسیق عظیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ یعنی جن کی فائدہ جو کہ بہت زیادہ فائدے مند ہیں سیب تین چیزوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں زہر جادو اور شک کو وسواز کو برطرف کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہیں ساتھویں امام باقاعدہ ان تین چیزوں کے لیے بہت سے چیزوں بہت سے چیزیں زہرالود ہمارے اندر چلی جاتی ہیں زہر سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص سیب روزانہ کھاتا رہتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جادو سے بھی بچا رہتا ہے تو بہرحال زہر جادو اور شک اور وسواز کی بیماری اس سے برطرف ہو جاتی ہے جو سیب کھاتا ہے اور چھٹی امام تو یہاں تک جملہ اشارت فرماتے تھے کہ اگر بیماروں کو پتہ چل جائے کہ سیب کے کیا خواس ہیں تو وہ اپنا علاج سیبی کے ذریعے کریں سیب جو ہماری میڈیکل سائنس بعض اوقات اس کو اپنے طور پر تو فائدے مند سمجھتی ہے لیکن بہت سے آرے اور پھلوں سے اگر اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو کچھ اور پھلوں کا نام لیتے ہیں مثلا امروز زیادہ فائدے مند اس کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر بیماروں کو پتہ چل جائے تو اپنے بیماریوں کے علاج فقط سیب سے کریں اچھا اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو خواتین کے اعتبار سے کافی اہم ہے اور اس سے بھی اس مرس میں بڑا فائدہ ملتا ہے اور وہ ہے مہندی کا استعمال کا خواتین کے لیے البتہ جب وہ مہندی لگائیں گی تو اس کا جو رنگ آئے گا اس میں ہجاب کے اعتبار سے نامرام سے اس کو چھپانا ہوگی اچھا ہاتھ میں لگائیں گی تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہر بھر دستانے پہن کے چادر کے اندر ہاتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کریں کہ پاؤں میں اپنے لگائیں پاؤں کے تلوے بغیرہ میں اور ظاہر ہے کہ پاؤں کے تلوے موزے وغیرہ پہنتی ہیں نامرام کے سامنے جاتے ہو تو واجب ہے پہننا اپنے پاؤں کو چھپانا واجب ہے تو اس لحاظ سے ان کو مہندی کا فائدہ بھی مل جائے گا اور ہجاب والا مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے گا تو روایت میں یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ پروردگار فتاوے عالم نے جتنے بھی درخت اور پودے پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ ہینہ کے پودے سے پروردگار محبت کرتا یعنی ہینہ یعنی یہی مہندی کا جو درخت یا پودہ ہوتا ہے البتہ روایت میں دو خواتین کے لیے اب میں فتاوے کے بحث کے اندر نے یارہ جو روایت کے اندر بحرل بات آئی ہے کہ دو خواتین طرح کی خواتین کے لیے کچھ دنوں کے لیے مہندی کا استعمال مقروح ہو جاتا ہے جن میں ایک تو جنب خواتین یا مرد حضرات بھی اس میں ہو سکتے ہیں اور ایک حالت حیض میں جو عورت اور ایک اور عورت ہے جس کے ہاں بچے کی ابھی ولادت ہوئی ہے وہ عورت دس روز تک ہینہ استعمال نہ کرے روایت میں ایک روایت میں یہ بھی بات آئی اس سے خطرہ یہ ہے کہ وسوسہ شیطانی پیدا ہوگا اس عورت کے اندر وسوسہ شیطانی پیدا ہوگا لیکن ان دنوں کو اگر نکال دیا جائے اور ان حالتوں کو اگر نکال دیا جائے دس روز گزر جائیں ان دنوں کے علاوہ جو مہندی لگانا ہے یہ وسوسہ شیطانی کو دور کرتا ہے البتہ جو یہ پودہ دکھانے کا مقصد بھی اس میں یہ کہ اصلی مہندی اب جو وہ سنثیٹک آگئی ہیں اور کیمیکلز وغیرہ آگئی ہیں پتہ نہیں ان میں کتنی اصل مہندی ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہے یا نہیں وہ جو رنگ اس کے اندر ملا دیے گئے ہیں یہ وہ جو پرانی جو پی سی وی سی جاتی تھی ہے وہ جمیلہ مہندی کے نام سے جو اس کے اشتہارات آتے تھے شاید اس طرح کی ہو بہرحال وہ ان کے لئے فائدہ مند نہ ہو جائے بات کے انہیں ایڈویٹیزمنٹ کر دی ہے تو بہرحال اس لحاظ سے کہ یہ ایک بڑی اہام اس کے اندر بات ہے اچھا اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ایک اور ہے وہ ہے آج کل بارش بھی ہو رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہو رہی تھی بارش کا پانی یہ وسواس اور شک کو دور کرنے کے لئے کیا تو انسان اس کے اندر اس میں نہائے یا اس کا کچھ پانی پی بھی سکتا ہے کچھ علماء نے کچھ خاص سورے بھی اس کے اندر ذکر کی اس میں الہمد کا سورہ ہے اور چاروں قل وغیرہ اس کے اندر ہیں اور باقاعدہ ایک روایت حضرت عمیر المومنین اللہ الصلاة والسلام سے بھی ہیں اور جس میں امام نے فرمایا کہ بارش کا جو پانی ہے تمام دردوں کی دوا ہے اور ایک قرآن کے آیت بھی مولا نے پڑی تھی اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاکو پاکیزہ بنائے اور تم سے شیطان کی قصافت کو دور کرے اس کا مطلب ہے کہ وسوسہ شیطانی بھی اس سے دور ہوتا ہے بارش کے پانی سے اچھا اس کے بعد ہے نماز شب کے مطالق علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی وسوسہ کو دور کرنے کے لئے بڑی مجرد ہے جتنی نماز شب انسان پابندی سے پڑے گا اتنی قرب خدا اس کو حاصل ہوگا جتنی قربت خدا اس کی بڑے گی اتنی اس کا یقین بڑے گا اور جتنا یقین بڑے گا یقین ہے اس کے ساتھ ساتھ اتنی اس کا شک کم ہوتا چلا جائے نماز شب دلوں کو بھی نورانیاں تتا کرتی ہے گناہوں سے انسان کو دور رکھتی ہے بیماریوں سے بچاتی ہے جس کے اندر سے خود یہ شک اور وسوسہ اور رہم کی بیماری بھی ہے بینائی سے انسان کی تیز ہوتی ہے اور ڈپریشن اور غموں سے دور ہوتا ہے شیطان اس نماز شب کو پڑھتے جب دیکھتا ہے تو انتہائی غمگین ہو جاتا ہے مومن کا اسلحہ شمار کی گئی تو شیطان سے جس سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ نماز شب کے ذریعے تو یہ وسوسہ شیطانی دور ہو جائے گا جتنا نماز شب کا پابند ہوگا تو گیارہ رکعت ورنہ جتنی بھی رکعت پڑھ سکے تین رکعتیں پڑھ سکے کم سے کم ایک رکعت تو پڑھ لیں کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ضرور ملے گا اپنے آپ کو ابتدان آدھی بنائیں کم رکعت سے ابتدان کریں اور پھر مکمل گیارہ رکعت تک جائے پھر علماء فرماتے ہیں کہ چاروں قل اس کے اندر پڑھنا یہ بھی بہت مجرب ہے بچوں کو بچپن ہی سے سونے سے پہلے لازمی قرار دلوانا چاہیے کہ وہ چاروں قل پڑھ کر سویں چاروں قل پڑھ کر جو ہے وہ گھر سے باہر جائیں سکول وغیرہ جائیں تاکہ شیعتین اس دوران ان کو تنگ نہ کر سکیں اور یہ وسوسہ اور شک اور رہن کی بیماری بچپن سے بیدا نہ ہو کچھ بچے بھی ایسے آنے لگیں کہ جن کو یہ والی بیماری ہونے لگیں کہ فلان کے ہاتھ کا نہیں کھاتا ہے یا فلان کے ہاتھ کی بنی ہو کوئی چیز نہیں پیتا ہے یا ماسی کے ہاتھ اگر کسی چیز اگر پر لگ جائے تو اس کا ہر چیز میں بچوں کو بھی شک آنے لگیں تو ان کو تدہ ہی سے یہ چاروں قل وغیرہ یہ پڑھنے کی ان کو عادت دالنے چاہیے ساتھویں ہمارے چوتھے امام ہیں امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مناجات خمسہ عشر جو ہیں امام کی اس میں جو ساتویں مناجات ہے جس کا نام ہے مناجات متعین بحار الانوار کی چورانوی جلد میں بھی ہے اور مناجات خمسہ عشر تو مفاتی کے اندر موجود ہیں جس میں امام فرماتے ہیں یہ دعا ہے باقاعدہ کہ اگر یہ مناجاتیں متعین پڑھے تو اس سے بھی شک اور وصواس اور وہم کی بیماری دور ہوتی جس میں الفاظ بھی یہیں کہ پروردگار میرے باطن میں حق کو ثابت فرما کیونکہ شکوک اور زن یہ فتنوں کو ایجاد کرنے والی ہیں یعنی باقاعدہ امام نے ہماری تعلیم کے لیے شکوک کو برطرف کرنے کی باقاعدہ دعا جو ہے وہ مانگی کہ شکوک کو برطرف فرما یہ جو زن ہماری یہ فتنوں کو ایجاد کرنے والی چیزیں ہیں تو مناجاتیں متعین جو کوئی زیادہ بڑے مناجات نہیں ہیں اس کو بھی اس میں جاری رکھنا چاہیے اور ایک ذکر اور ہے کہ جو کہ اس پہ اگر مداومت ہو جائے ایک تو اس کا پہلا پارٹ خودی لا حول ولا قوت الا باللہ وہ تو آپ نے ابھی حقلہ سنا بھی کہ یہ بہت مجرب ہے اس کو بھی اگر اس دعا کے ساتھ ملا دیں اصل دعا توقلتو علالحی اللہ یا موت سے شروع ہوتی ہے آپ کو جو تاقیبات نماز ہیں اس کے اندر تاقیبات نماز میں بھی والی دعا مل جائے گی تو اس میں وقبر ہو تکبیرہ تک یہ باقاعدہ جو دعا ہے یہ ابو حمزر سمالی نے روایت کیا اور چھٹے امامیں فرماتے ہیں کہ رسول اسلام کے پاس ایک شخص شکایت کے لے کر آیا اور پیغمبر اسلام سے آگر اس نے دو شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ ایک تمہیں شدت وصوصہ یعنی میں بہت چھٹکی ہوں بہت وصوصی ہوں میری مدد کریں کہ میں کیا کروں اور دوسرا ہے کہ میں قرصدار ہوں آیالدار بھی ہوں مہتاج ہو گیا ہوں اس رسک کی تنگی سے کیسے میں اپنا دامن بچاؤں پیغمبر اسلام نے انہی کلمات کے متعلق کہا جو توقلتو علی الحیی اللہ زیلہ یا مجھ سے شروع ہوتے ہیں لیکن لا حولہ ولا قوتہ اللہ بھی ساتھ ملالیں تو اور فائدہ مند ہو جائے گا کہا کہ اصول کافی کی دوسری جلد کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے پیغمبر نے کہا کہ اس دعا کی کسرت کے ساتھ تقرار کرو اس کو بار بار پڑھو کہ تمہارے دونوں پرابلمز جو ہیں یہ اس سے سالو ہو جائیں گے کہنی تمہارا شک اور وسواس اور بہم کا مرض بھی اس دعا کو پڑھنے سے جاتا رہے گا اور رسک کے اندر جو تنگی آئی ہوئی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی یہ اکثر جگہوں کے اوپر شک اور وسواس کے لحاظ سے تو اتنی نقل نہیں ہوتی ہے لیکن وہ سطح رسک کے لیے مجرب دعاوں کے اندر اس کا الگ سے اس تنداز سے تذکر آ جاتا ہے اچھا اب جو سب سے اہم علاج ہے دیکھیں شک کی جو فصل ہے اس کی آبیاری جو ہے یہ ہمیشہ جہالت کی زمین میں ہوتی ہے جتنا جہل زیادہ ہوگا اتنا ہی شک زیادہ ہوگا جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا علم دین آپ حاصل کریں گے اتنی آپ کو شک کام ہوتے چلے جائیں گے اگر کوئی شک آیا بھی تو آپ کے پاس علمی ذرائع ہوں گے کہ آپ اس شک کو برطرف کر سکتی ہیں اس کا حل آپ کو پتا ہوگا فوراں ہی آپ علاج کر لیں گے یہ شک اور وہم اسی جہالت ہی کہ انڈے بچے ہیں یہ اسی سے کی پیداوار ہیں اسی سے ہی نکلتے ہیں تو کتنے دیکھئے مسائل ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بس کتنے شکی آتے ہیں ہر وقت وضو ٹوٹتا رہتا ہے ہم کیسے نماز پڑھیں بھئی کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کو کوئی گیس کا اتنا محریض ہو کہ ہم اس سے کہیں گے بھئی اپنی واجب نماز جو کہ چار اکتی نماز دو منٹ پر پڑھی جا سکتی دو منٹ میں بھی تمہارا وضو نہیں رہتا یہ تو ممکن ہی نہیں اکثر تو میں نے بسواسیوں کو مزاق میں کہا بھی کہ اتنی گیس کا پرابلنہ اگر اتنے سارے افراد کوئی تو پاکستان کا تو یہ والا کرائیسز ختم ہی ہو جانا چاہیے جو گیس کے ہر وقت یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہوں سب ہوتی رہتی خیر تو ایک دو منٹ بھی وضو رہنا ممکن نہیں یہ کیسا ہے یہ صرف وہم ہے اس میں توجہ نہیں کرنی چاہیے باقایتہ روایت کے اندر ہے کہ شیطان ایسی آوازیں نکالتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو باقایتہ کسی شخص نے آ کر امام سے کہا بھی تھا کہ مولا وہ فلان شخص اچھا بھلا عقل ہے لیکن بار بار نماز پڑھتا ہے بار بار وضو کرنے جاتا ہے تو امام نے فرمایا وہ کب عقل ہے جبکہ وہ شیطان کی پیروی کرتا شیطان کی پیروی کرنے والا کبھی عقل تھوڑی ہو سکتا باقایتہ اس کو روایت کے اندر نفق شیطان بھی کہا گیا یعنی شیطان اس قسم کی آوازیں نکالتا ہے جس سے اس کو رہا خارج ہونے کا شک ہوتا ہے جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گئے تب تک وضو کو باقی سمجھیں ایسے افراد کے لیے زیادہ بہتر ہی کہ اپنی نمازوں کو مختصر بھی پڑھیں دو منٹ کے اندر صرف واجبات پر اکتفا کریں اس میں شک اتنا نہیں ہوگا اور فوراں بس اس نماز کو گزار لیں اچھا اسی طریقے سے بہت سارے افراد ہیں وضو غسل کے اندر پانی کو بہانے کا کہ پانی پہنچا نہیں پہنچا غسل کیے چلے جا رہے ہیں وضو کے اندر دیکھیں وہ میں پہلے دفعہ بھی بات آئی تھی کہ وضو کے لیے مستحبات میں سے ہے کہ پانی ایک مدھ ہو یعنی تین پاؤ اور غسل کے لیے پانی ایک سا ہو یعنی تین کلو یا تین لیٹر کے برابر یعنی اس کے کم و بیش آگے پیچھے تو باقاعدہ علامہ اس کی پریکٹس محسین قرآتی نے باقاعدہ ایک درس کے اندر گلاس جو کہ آدھے سے بھی کم بھرا ہوا تھا کہا اس میں بھی اکثر مستحبات کے ساتھ وضو کرنا ممکن لوگ کہیں گے بھئی کیسے ممکن ہے خود ہمارے استاد محترم کہتے ہیں میں تین گلاس پانی سے جو غسل کر کے دکھا سکتا ہوں کسی کو تو بہرحال یعنی مقصد کہنے کہ یہ کہ ہم بہت ہی زیادہ اسراف و شک اور وسواز کی بنا پر پانی اسراف کے اندر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں تو دیکھیں علامہ یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں پیغمبر اکرم ایک سا پانی سے غسل کیا کرتے تھے کہنے جو مستحبات پیغمبر اس پر بھی عمل کرتے ہوں گے اور خود غسل کے مستحبات پر بھی عمل کرتے ہوں گے جس میں ہر عزد کو تین تین مرتبہ دھونا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے نا کہ پیغمبر اتنا زیادہ جب مستحبات پر بھی عمل کر رہے ہیں اور وضو میں یہ بھی مستحبے کے پانی ایک سا ہوئے یعنی تین لیٹر تو تین لیٹر پانی کے اندر پیغمبر تین تین مرتبہ بھی عزد کو دھوتے ہوں گے علماء نے کہا کہ جب میں مستحبات پر عمل کرتے تھے تو علماء جب ہی کوشش یہ کرتے ہیں اکثر ہم نے علماء کو دیکھے کہ باقاعدہ پورا نل کھول کر پانی مسلسل بہرہ اس طرح سے کبھی وضو نہیں کرتے عام طور پر کوئی نہ کوئی برطن میں انسان کرے تو کم سے کم پانی خرچ ہوتا ہے آگا خوئی کو بھی اگر امام خمینی آپ نے دیکھے آگا خوئی وہ بھی برطن رکھ کر اس انداز سے وضو کیا کرتے تھے تاکہ پانی میں اسراف نہ ہو اور اس میں کوئی شکر وسواس اور وہم بھی جو ہے نہ ہے اچھا بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم ناپیں کیسے تو انہوں نے خود اس کے اندر تین لیٹر پانی لے کے اور اس کے اوبر شاہر کی جگہ کے اوپر لگایا کہ اس سے جناب یہ بھی وسوسے کی طرف چلا جائے گا کہ اتنی زیادہ آپ کو وہاں پہ کوئی ناپ طول کا آشاری نظام رکھ کے تارازو رکھا ہوا ہے اس کے تین کلو آپ ناپ رہے ہیں تین لیٹر ناپ رہے ہیں اس کی کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک اندازہ ہو کہ زیادہ پانی اس میں خرچ نہ ہو اور یہ بالٹی ہے اس سے اگر انسان نہا رہا ہے تو اس میں بھی اندازہ کر سکتا ہے اور اگر شاور وغیرہ سے بھی نہا رہا ہے بس یہ کہ اسراف کی حد تک جو کھلا رہتا ہے بلکل اور پوری ٹنکی اس میں ختم ہو جاتی یہ والی چیز نہ کریں اچھا کبھی اس انداز سے اس کے غصول کے درمیان زیادہ پانی خرچ کرنے کا کہ پانی نہیں پہنچا نہیں پچھتو تب بھی عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ یہ دفعہ ہو اس کا اور اس دوران بھی کوئی اس کو شک اور وسوسہ نہ آئے اچھا اب ایک طریقہ اور بھی ہے بلکہ یہ تو میں اکثر ایسے افراد کو مذاق مذاق میں کہتا ہوں لیکن ہے وہ طریقہ بڑا مجرب وہ یہ کہ جو بھی کوئی اس طرح کا وسواسی اور شکی ہو اب تک تجربہ یہ ہے کہ اسے ایک مرتبہ حج پہ بھیج دیا جائے حج پہ جب یہ وہاں سے آئے گا اس کے اکثر شکوک بلکل برطرف ہو چکے ہوں اب یہ جب وہاں پہ باتروم جائے گا مینہ میں جو بنے ہوئے ہیں ابھی کچھ تصویریں دیکھیں ایسے آئیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں تاکہ وہی پھر وہ کہ وسوسہ شک اس طرف سے نکل جائیں کہ ہر وقت بس انسان جو ہے عورتوں کیا آپ وہاں دیکھیں اس لحاظ سے کتنی لائن لگی ہوتی ہے اور وہاں پہ کس کس طرح سے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور کتنی گندگیاں اور باترومز کے اندر جو ہوتی ہیں اسی و سی کے اندر سے وہ مسلم شاور جو پڑا ہوتا ہے گندگیوں اسی کو نکالنا ہوتا ہے اسی سے اپنی جسم کو جو ہے پاک کرنا ہوتا ہے اور اگر وہاں جائیں تو اس انداز کی بہت سا اچھا یہ اس سے بھی حج میں بہت یہ بیماری کا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن بہتحال یہ وہاں کی حکومت کی بد انتظامی ہے کہ یہ مشکلات ہوتی ہیں لیکن وہ یہ کہ اللہ تو وہ ہے نا کہ جو کہ مردہ میں سے بھی زندہ کو پیدا کر دیتا ہے تو یہی آپ کی اس کے علاج کے طور پر بھی چیز ہو جاتی تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اسی جگہ پہ کئی افراد کھڑے وضو کر رہے ہیں اور چھپ چھپ پانی جو ادھر سے ادھر مار رہے ہیں وہیں سے باتروم سے پاؤں لے کے نکلے تھے اور وہی پاؤں آپ کی جسم کے اوبر بھی وضو کے درمیان آرہا ہے تو سارے شکوک ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کاری نہیں ہوتا نمازیں پڑھنا ہے ویسے ہی آپ نے سب کچھ کرنا ہے انہی گندگی کے اندر رہتے ہوئے تو ایک دفعہ بھی انسان حج کر کے آجائے تو ساری چیزوں سے اس کو اتمنان ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو وہ بہم اور شک اس انداز کے بہت کم آتی ہیں اور دیکھیں بہت سارے ایسے قوانین بھی ہیں روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا لا تنقذ الیقین بالشک یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا اس کے لئے ایک اور یقین ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کو پچھلی کوئی حالت اپنی پتہ ہے تو آپ سمجھیں کہ وہی پاکیزی کی حالت اب بھی میری برقرار ہے مثلا آپ باتروم میں گئیں اس سے پہلے آپ گئیں تھیں یا میں چاہے الگ سے بھی مثال اس قائدے قانون کو چھوڑتے ہوئے بھی اب پانی پڑا ہوا اس کے پر کموڈ کے اوپر اکثر لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب اس پر کیسے یا تو الگ سے پورا اس کو بیٹھ کے پاک کرتے ہیں اور پاک جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر چیٹے پاؤں کے اوپر آ جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہ بھی نجیس ہو گیا اب اس کو بھی پاک کرنے بیٹھ رہے ہیں تو ایک عجیب ساماں وہاں پر ہو جاتا ہے اب آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو پانی کے قطرات نظر آ رہے ہیں کیا یہ کوئی نجاست ہے یقین سے آپ کہہ سکتی ہیں قسم کھا سکتی ہیں آپ کی نجیس چیز ہے ٹھیک ہے کوئی شخص ابھی اس کو استعمال کر کے گیا ہے باتروم سے آپ کے سامنے باہر نکلا ہے آپ کو کیا پتا کہ یہ عام پانی ہے یہ کوئی نجاست آپ اسی کے اوپر بیٹھ جائیں اب آپ کہیں گے نہیں ہمارا دل نہیں مانتا پھر اس طرف ہی نہیں اس کا مطلب شک اور وسواس کی بیماری کی طرف آپ جائیں گے ہاں جس کو بالکل اتمنان ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یعنی مجھے بیماری بھی نہیں ہے نہ میں شک اور وسواس ہی ہوں لیکن چلیں اپنے اتمنان کے لیے میں اس کو پانی اس کے اوپر بہا دیتی ہیں بہت سے افراد تو اس لحاظ سے باقاعدہ وہاں بیٹھ کے اس کی صفائییں شروع کر دیتے ہیں اور اس کے جب تک یہ نہ ہو یا مثلا باقاعدہ وہاں پر کچھ ٹیشو پیپر رکھ کے اس کو سجا کر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں سیڈ بنا کر اس کی تو بہرحال اس کی کوئی شرن کوئی ضرورت نہیں آپ کہیں گے اپنے دل کے اتمنان کے لیے تو دل کے اتمنان کو اگر کرنے جائیں گے تو پھر وہ وسوسے اور شک کی طرف چلا جائے گا اور جب کبھی یہ ٹیشو پیپر آویلیبل نہیں ہے وہاں پر تو پھر آپ پھر پریشان ہوں گے تو اس میں آپ اپنی شرح ذمہ دائی کو اس لحاظ سے صرف دیکھیں اچھا اب ایک اور مسئلہ میں چل مثالیں دیتا ہوں عمومی زندگی کی انتے توجہ نہ دیں مثلا آپ کسی جگہ سے گزر رہی ہیں اوپر سے پانی گر رہا ہے نیچے اب ہو سکتا ہے کہ کون سا پانی ہے ہو سکتا ہے باتروم لیک کر رہا ہو کسی کا ہو سکتا ہے اور اس طرح کا کوئی نجس پانی آ رہا ہو آپ سمجھیں پاک ہے پاک سمجھیں کسی جگہ آپ روڈ کے کنارے سے گزر رہی ہیں اور پانی پڑا ہوا اور کیچڑ زیادہ پانی ہے اور کالے نوما پانی ہے آپ شک ہے کہ باتا نہیں گھٹر کا پانی بھی مکس ہوا ہوا ہے پتا نہیں ہو سکتا ہے بارش کا یہ ہو پتا نہیں ہو سکتا ہے گھروں سے نکلنے والا عام پانی ہو چھیٹے پڑ گئے پاک سمجھیں بالکل کوئی پاک کر رہے کی آپ کو ضرورت نہیں اسی طرح سے مثلا ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں ہم مثلا کوئی ہندو ایئر لائن ہے چلیں جس کے مطالق یہ ہے کہ چلیں کوئی وہاں پر گوشت کا آئٹم نہیں ہے وہ نہیں کھا سکتے اس کے اندر لیکن اور جو بنا کر لائیں اب ایئر لائن وہ بھی مثلا ہندو ہے عیسائی اور یہودی تو چلیں آپ پاک ہو گئے ہیں موجودہ مجتہدین کے فتوے میں تو ان کا ہاتھ بھی اگر لگے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہندو سکھ ہیں بودھسٹ ہیں بہت سی ایئر لائن ایسی ہیں مثلا سری لنکا نے ایئر لائن سارے عملہ بھی وہ بودھسٹ ہیں مثلا وہ لاکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے یقینا بنایا بھی ان لوگوں نے خودی ہوگا کہیں ہو سکتا ہے ان کا ہاتھ لگاؤ کسی پر توجہ نہ دیں اور زبیہ کے علاوہ یعنی گوشت کی آئٹم کے علاوہ ان کافروں کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز طرح سے لاکر رکھیں جس میں آپ نے اپنے آنکھوں سے ان کا ہاتھ لگتے نہ دیکھا ہو تو حالت شک میں اس کو کھا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی اس کے اندر مسئلہ ایسا نہیں مثلا آپ کسی جگہ کا بیسن استعمال اکثر لوگ سوالات پوچھتے ہیں آفیس میں آفیس میں مثلا ہندو بھی ہیں اور اس قسم کے افراد بھی ہیں اب کیا ہے کہ وہ ابھی بیسن کو استعمال کر کے آیا ہے وہاں پہ پانی وغیرہ پڑا ہوا ہے اور اس قسم کے جو مثلا نل ہے اس کے اوپر بھی پانی لگا ہوا یقینا اس کا ہاتھ بھی اس پہ لگا ہوا آپ نے کچھ آنکھوں سے نہیں دیکھا ٹھیک ہے کچھ گیلہ ہٹ آپ کو نظر آری لیکن آپ آپ کو نہیں پتا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا سو فیصد یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے پانی اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر یہاں لگا ہوگا دل کو ہو رہا ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ کے ہوا ایسا ہی ہوگا لیکن اس میں بھی اسلام کہتا ہے کہ ہم آپ کو شک کا فائدہ دیتے ہیں اور آپ اس کو پاک سمجھیں اور کوئی پاک باک کر کے بہت سے لوگ باقاعدہ نلوں کو پاک کرتے ہیں بیسان کے اندروں نے حصے کو پاک کرتے ہیں اسی کوئی ضرورت نہیں تو یہ سب چیزیں شریعت نے اس سلسلے میں بتائی ہونے مثلا کسی کے گھر گئے اب دیکھا کہ بستر کے اوپر اس طریقے سے کوئی گلاہٹ کوئی چیز ہے بچے وغیرہ بھی بھومتے نظارہ نہ ہو سکتا ہے کسی بچے کا بشاب ہو مثلا اب کیا ہے کہ لیکن یہ بھی ممکن ہے کسی نے پانی گرا دیا اب یا تو کیمیکل ایگزامنیشن کریں اور اس کو سون کر دیکھیں وغیرہ وغیرہ وہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی اسلام کہتا ہے کہ اس صورت میں آپ شکتیوں پر توجہ نہ دیں اور اس کو پر بیٹھ جائیں بیٹھ سکتے ہیں ضرور ہی نہیں کہ بیٹھیں لیکن اس کو پر بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ہے جب تک یقین نہ اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں بعد میں پتا چل گیا یقین ہو گیا اور آپ کے وہ منتقل بھی ہو گئی تھی آپ کے کپڑوں تک اگر وہ نجاست ورنہ اکثر عام طور پر ہوتا ہے کہ مثلا بچے نے پشاب کیا تھوڑے دیر بعد اس کی ہلکی سی نمی باقی رہ جاتی ہے لیکن وہ آپ کے بیٹھنے سے وہ نجاست آپ کے کپڑوں تک نہیں آتی تو اس نمی سے بھی آپ نجیس نہیں ہوتے وہ پاک سمجھیں گے اس کو اور کوئی اس میں عرض نہیں کتنے افراد ایسے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ میں شک ہوتا ہے کہ ان کی کمائی حرام کی تو نہیں بہت سے افراد کہتے ہیں ان کی جوب ایسی ہے تو نہیں جو کھانا بھی آپ کے سامنے چاہے یا کھانے کی کوئی چیز لاکے رکھیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ پہ کوئی مسئلہ نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پتا نہیں وہ خمس دیتا ہے یا خمس نہیں دیتا ایسا نہ ہو کہ اس کا مال اس انداز سے خمس نہ نکالنے کے وجہ سے حرام ہو ہونے اندر چلا جائے نہیں آپ اس کی تمام چیزیں استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اب یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت جناب اوپر ہم نے صبح ٹنکی کو فل کیا تھا اور فلو بھی ہونے لگی تھی پانی کھر ہو گیا تھا اس کا آپ کو پتا ہے کہ کھر پانی سے کھر پانی سے اگر کسی نجیس چیز کو متصل کر دیں جیسے کارپیٹ کو بھی اگر آپ نجیس کارپیٹ ہے اس کو کھر پانی سے متصل کر دیا اگر آپ نے تو پانی جیسی اس پر سرائط کر جائے گا اس کو نچوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کھر پانی سے پاک کرنے کا جو طریقہ ہے اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ صبح تو ہم نے اوور فلو ہوئی تھی ٹنکی ہے یعنی ٹنکی تو کھر ہو گیا تھا پانی لیکن اس کے بعد لوگ نہائے بھی ہیں کچھ استعمال سے کم بھی ہو گیا ہو سکتا ہے اب کھر نہ رہا ہو شک کی حالت میں سمجھیں کہ ابھی بھی پانی کھر ہی ہوگا اور کھر کا ہی اس کو پر اطلاق کریں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اب پانی کھر نہیں رہا یعنی اتنا کم پانی آ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اب پانی کھر نہیں رہا اتمنان ہو گیا تب تک آپ اسی شک اگر آ بھی رہے آپ کو تو اس کو اسی یقین کی طرف پچھلے یقین کی طرف کھیج کر لے جائیں اسلام کہتا ہے کہ اس کو اب بھی کھر مان لے یعنی اس شک پہ توجہ نہ دو یعنی موجود دو اسی طریقے سے آیت اللہ بحجت دیکھی ایک چیز اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بہت سی چیزوں میں انسان خود سے احتیاط رکھ سکتا ہے لیکن دوسروں کو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ بتائے تو وہ آسانی اور سہولت والا بتانا چاہیے اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں انتہائی سخت کر کے مسئلہ دوسروں کو بتاتے ہیں جس پہ وہ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے تو آگاستانی بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نجیس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے جو بھی آپ کا فریضہ ہے ایک دفعہ کپڑے کو پاک کرنا ہے دو مرتبوں آسان کپڑے کو پاک کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے شرع فریضے کو پورا کر دیں ایک دفعہ یا دو دفعہ پاک کر کے اب وہاں آپ کا دل مطمئن نہ بھی ہو تب بھی آپ سمجھیں گے کپڑا پاک ہو گیا چاہے دل کہہ رہا نہیں مطمئن نہیں ایسا اور ابھی دھونا چاہیے ابھی اور پاک کرنا چاہیے ابھی ایک دفعہ اور کر لیتا ہوں بس اس تقاضے کے اوپر عمل نہ کریں وہ فرماتے ہیں کہ جتنا آپ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اللہ نے جتنا مجھ پہ واجب کیا تھا میں نے اپنا واجب انجام دے دیا ہے اور بار بار اس عمل کی اگر وہ تقرار نہ کرے اور بار بار اس کو پاک نہ کرے تو جلدی اس بیماری سے نجات مل جائے گی یعنی خود کو شک کا فائدہ دیں ہر جگہ مجرمین کو عدالت اومنی ہوتا کہ جو بینیفٹ آو دی ڈاوٹ جو دیا جاتا ہے اکثر کرکٹ کے اندر بھی ہونے لگا کہ جناب شک کا فائدہ ہے ٹھیک ہے اس کو فائدہ دے دیا جائے گا اور یہ اس کو جو ہے نوٹ آوٹ قرار دیا جائے گا تو اسی طریقے سے عدالتوں میں بھی ہوتا ہے تو یہ شک کا فائدہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ دے دیں کتنا ہوتا ہے کہ جناب باز اور ہوں بہت سننے میں آرہا اچھ کل چوری کے موبائل مثلا فرنا جگہ کے اوپر بہت زیادہ بکریں مثلا کسی بھی جگہ جو عام طور پر موبائل شاپس وغیرہ ہوتی یعنی اس کے یہ مقصد نہیں کہ ہم یہ دکان دکھا رہے ہیں ملتے ہیں مازاللہ مقصد کہنے کا یہ کہ عام طور پر دکانوں میں ہوتا ہے اور شہرہ دیکھے فلاں مارکیٹ کے اندر آتے ہیں لیکن آپ کو اب آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم خرید رہے ہیں یہ نہ ہو تو یہ شک کا فائدہ آپ دیجئے سبجھیں کہ نہیں یہ چوری کا نہیں ہوگا سوائے اس کے اتمنان ہو جائے گے چوری گئے تو پھر اسے نہیں خرید سکتی تو اسی طریقے سے اوہو بہت پخت ہو گیا نمازوں کے سلسلے میں بھی ہے لیکن اب اتنا کیونکہ وقت نہیں رہا ہے تو ایک لحاظ سے کچھ ہماری بات ابھی نامکمل رہ گئے کیونکہ دوسرا اس میں لیکچر مولانا مہترم آ گئے ہوں گے تو اس حد تک ہم فیلال اس کو آج روک رہے ہیں اگلے جو گفتگو ہوگی ہماری اس کے اندر کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ہی اس موضوع کو بھی مکمل کریں پھر اگلہ کوئی دوسرا موضوع شروع کریں لیکن آپ نے دیکھا کہ شکیات کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو ہم نے جان بوجھ کر مسیبت کے اندر ڈالا ہوا ہے اور اسلام نے اس میں مسئلہ کتنا زیادہ آسان رکھا ہے صرف اور صرف ہماری اپنی جہالت کی وجہ سے اور کچھ فقعی قوانین ایسے ہیں جو انشاءاللہ اگلی کے نشست میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے خدمات پیش کروں کہ اگر وہ تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو تو زندگی ہماری بہت آسان ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے سلسلے کے اندر بھی ہوتا ہے مثلا ابھی میں شکیات رکعت کے مسئلے کو بیان نہیں کروں گا اس کے اندر تو اتنے آسان اصول ہیں کہ آپ کو رکعت کے کوئی شک کے اندر کبھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن وہ جو بہتری نماز کیسے پڑھیں میں جب شکیات رکعت کے مسئلے آئیں گے اس وقت بتاؤں گا میں سوچ سے آج نہیں البتہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا آپ سجدے کی حالت میں اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے رکوع کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا سجدے کی حالت میں شک ہو رہا اسلام کہتا ہے شک پہ تبجیو نہ دو وہ گزر گیا موقع اور سمجھو کہ میں نے رکوع کر لیا تھا یا رکوع پتہ نہیں میں نے صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا یا پتہ نہیں میں نے رکوع کے اندر ذکر رکوع پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا اسلام کہتا ہے سجدے میں آگئے اور شک کے اوپر پچھلی حالت پہ توجہ نہ دو اچھا اسی طریقے سے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ رکوع کی حالت میں اور آپ کو قیام کی پچھلی حالت میں شک ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میں نے الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا آپ سمجھیں کہ پڑھ لیا تھا شک پہ توجہ ہونا دیکھ یعنی فقی طور پر آپ کو اگر علم ہے کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے تو آپ آرام سے اپنے علم کے ذریعے اس شکو کو برطرف کر سکتی پتہ نہیں میں نے سورہ صحیح پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا پتہ نہیں دوسرا سورہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا پتہ نہیں الحمدر دوسرا سورہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ وہ اگر فقی قوانین پتہ ہیں باقیدہ اس موضوع پر کتاب بھی لکھی گئی ہے قیام کی حالت میں بھی ہوتا ہے شک زندگی آسان در سایہ اصول فق یعنی اگر اصول فق کے کچھ قوانین آپ کو پتہ چل جائیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی یعنی آپ کو اس میں پتہ چل جاتا ہے اب میں اس کی تشریح تو نہیں کروں گا لیکن بہت سارے اصول فق کے قوانین ہیں عصالت الحلیہ اور عصالت العباہ عصالت التحارہ اور عصالت السحہ اور قانون فراغ و تجاوز ابھی جو آپ سننے ہی تھی نا کہ آگے بڑھ گئے ہیں پچھلے عمل کے متعلق شک ہو رہا ہے یا عمل کو ختم کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے تو یہ فراغ و تجاوز سے قوانین وہاں کام آتے ہیں عصالت البراہ یہ بہت زیادہ کامانے والا مسئلہ ہے اصل استحاب پچھلی حالت کو لے کر آنا ابھی جو کر پانی کی جو میں نے مثال دی تھی وہ اصل استحاب کے قانون سے ہی دی تھی کہ پہلے مثلا صبح کو ہم نے وضو کیا تھا اب شک ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا اس شک پہ توجہ نہ دو سوچو کہ ابھی بھی وضو چل رہا ہے لوگ کتنا سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے مثلا زہر کے لیے وضو کیا تھا اب چار گھنٹے بعد ہمیں مغربین پڑھنی پڑھ لی تو وہی وضو کنٹینو سمجھیں اس کو کیونکہ ہمیں تو یاد نہیں آرہا کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو کیا دوبارہ کرنا پڑے گا اس شک پہ توجہ نہ دیں ٹوٹا ہے یا نہیں سوچیں کہ ابھی تک وہی وضو برقرار ہے اسی طریقے سے مثلا رمضان کے مطالق اچھا کچھ چیزیں ایسے ہی جس میں آپ کو توجہ دینی پڑے گی یعنی ابھی تک تو یہ آپ سنتی آ رہی تھیں کہ شکو کے اوپر توجہ نہ دیں اور کچھ میں توجہ دینی ہے مثلا رمضان میں شک ہو رہا ہے کہ افطار کا وقت ہوا یا نہیں ہوا تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ توجہ نہ دو اور افطار کرو نہیں آپ شک پہ توجہ دینی پڑے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے نہیں آپ اس کو کھول سکتے ہیں روزے کو اسی طریقے سے کافر ملک سے جو زبیہ آتے ہیں جب تک اتمنان نہ ہو یقین نہ ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے زبا کیا ہے مسلمان نے زبا کیا ہے تب تک اس کو حالت شک میں نہیں کھا سکتے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مثلا حلال وہ لکھا ہونا بھی کافی نہیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ اور اتمنان نہ ہو کہ اسے مسلمان نے زبا کیا اور وہ جانور خود بھی حلال ہونا چاہیے لیکن یہ چیز یعنی وہاں تو شک کی پروہ کرنے ہیں لیکن اس شک کی پروہ مسلمان ملک میں نہیں کرنے مثلا آپ گوشت خرید رہی ہیں اب آپ کو کیا پتا کہ اس نے شرائط کی پابندی کی تھی یعنی کی تھی گوشت تو لٹکا ہوا ہے ہم خرید کے لا رہے ہیں پتا نہیں اس نے قبلہ روخ جانور کو کیا تھا یعنی پتا نہیں اس نے بسم اللہ پڑی تھی یعنی پتا نہیں اس نے چاروں رگے کاٹی تھی یعنی پتا نہیں زابے جو مسلمان تھا بھی یعنی ہو سکتا ہے کوئی ہندو وغیرہ نے کر دیا ہو مسلمان ملک کے اندر اس طرح کے کوئی بھی شکائن پر کوئی توجہ نہ دیں اور اس کو آپ حلال سمجھیں باقاعدہ فقط کا ایک قانون ہے اس طرح سے مرغی بھی آپ خریدنے جاتی ہیں اسی طریقے سے آپ مثلا گوشت خریدنے جاتی ہیں تو وہ آپ کے لئے بلکل جائز ہے ان شکوک پر توجہ نہ دیں کہ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو سمجھیں گے کیا ہوگا باقاعدہ ایک فقط کا قانون ہے حالت شک میں مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھیں اسی قانون کے تحت تمام جتنے بھی قصائی جو زبا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لے کر آتی ہیں وہاں سے اس لحاظ سے ان شکوک پر توجہ نہیں دینی آپ نے اور ان کو حلال سمجھ کے یہ تمام گوشت اور یہ مرغی وغیرہ یہ سب خرید کے لاسکتے ہیں لیکن یہی شک پر توجہ دینی پڑے گی اگر یہ کافر ملک سے گوشت آ رہا ہے اسی طریقے سے جہاں شک پر توجہ دینی ان میں ایک ہے مثلا اگر کسی شخص کو طلاق یافتہ کسی عورت سے شادی کرنا اب کورٹ سے اس کو اطلاع ملی کسی عورت سے شادی کرنے جا رہا ہے وہ طلاق یافتہ تھی کسی نے بتایا رہے بھئی اس کو تو مثلا کورٹ سے طلاق ہوئی اب کورٹ سے طلاق طلاق صحیح شمار ہوتی نہیں ہے ہماری فقہ وہ اب تک پہلے شہری کی بیوی تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی طلاق ملی ہے تو ٹھیک ہے شکی تو ہو رہا ہے چھوڑو اس شک پر توجہ نہ دو اور شادی کرو نہیں یہاں پہ عزتوں کا مسئلہ آ گیا یہ دوسرے شخص کی بیوی اس سے کہوی کہ اس شخص کیسے شادی کر سکتا اس کا امکان ہے کہ دوسرے شخص کی بیوی نہ ہو تو تب تک اس شک میں اس کو توجہ دینی پڑے گی جب تک اتمنان نہ ہو جائے کہ طلاق صحیح ہو تب تک اس سے شادی نہیں کر سکتا اسی طریقے سے تواف کے جو چکر ہیں اس کے اندر شک پر توجہ دینی ہوتی اس میں نظر انداز نہیں کر سکتے مثلا اگر ہے کہ پتہ نہیں میرا چھٹا ہے یا ساتھ ماہ آپ نے کہا چلو جو بھی ہو ایک اور کر لیتے ہیں کیا ہوگا کمی ہوگی تو وہاں پوری ہو جائے گی نہیں آپ کو پکا پتہ ہونا چاہیے ورنہ تواف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا شک توافوں کے چکر کے اندر مکمل ہونا چاہیے اسی طریقے سے رمیہ جمارات کے لیے جا رہے ہیں اب پتہ نہیں اتنے سارے کنکر ہمیں نہیں پتا چلا کہ ہمارا کنکر کہاں جا کر لگ رہا ہے تو جب تک اتمنان نہ ہو تب تک کنکر مارے جا سکتے ہیں جب آپ کو اتمنان ہو جائے کہ اب ساتھ کا کنکر یقینی طور پر دیوار تک جس جگہ تک پہنچنا لگنا چاہیے وہ لگ گئے ہیں تب تک آپ کو توجہ شکیوں پر دینی پڑے گی اور جب تک اتمنان نہ ہو جائے ساتھ کا عدد پورا ہونے کا تب تک کنکر مارنے پڑے گی تو یہ سارے فقی قوانی ہیں اسی طریقے سے اگر شک ہو کے جناب ابھی وقت نماز آیا یا نہیں آیا تو جب تک اتمنان نہ ہو جائے نماز نہیں پڑ سکتے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی پانچ منٹ بعد ہی جو ہمیں نکلنا ہوتا ہے تو ہم ایڈوانس میں پانچ منٹ پہلے اگر فجر کی نماز پڑھ کے نکل دیا تو یہ ممکن نہیں جب تک اتمنان نہ ہو اسی طریقے سے مثلا شابان کے روزوں کا بھی ہے کہ تیس سے شابان ہے آج یا اول رمضان تو اگلے دن اس شک کی حالت میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے اب وہ آپ کو فقی طور پر لیکن اگر یہی شک تیس رمضان کے اندر ہو کہ آج تیس رمضان ہے یا پہلی شوال اس دن روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ فقی قوانین ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے تو بہرحال اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر میڈیکل علاج بھی کروانا ہوتا ہے یعنی بہت obsessive compulsive disorder ہماری سیکیٹری میں کہلاتے ہیں کچھ ایسے جس میں بار بار مثل ہاتھ دھونے کی بیماری اکثر obsessive compulsive disorder کے جو مریض ہوتے ہیں نفسیادی بیماری ہاتھوں کو بار بار دھونے کا ایک مرض لاکھ ہوتا ہے یعنی اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی تو اگر کسی جگہ پر ایسے آفراد علاج کروا سکیں ڈاکٹر سے اپنا تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے ان دعاوں اور اسکار کے علاوہ جو ہم نے اس سے پہلے کیونکہ دیکھیں ان دعاوں کے اندر بھی شفا پروردگار ہی نے دی تو ایک نبی خدا نے کہا تھا نا کہ پروردگار میں علاج نہیں کروں گا میں تو تجھ سے شفا کا طلب گار ہوں تو پروردگار نے بھی کہا تھا کہ میں بھی تمہیں اس وقت تک شفا نہیں دوں گا جب تک کہ تم دعا استعمال نہ کرو گے دعا کے اندر اثر بھی تو میرا ہی پیدا کردہ ہے تو اسی طریقے سے جب ضرور پیش آتی تو آئمہ معصومین خود بھی جاتے تھے جب امیر المومینین علیہ السلام جب وہ بستر شہادت پہ تھے تو باقاعدہ امام حسین اس زمانے کے جو سب سے مشہور جرہ تھا اس کو علاج کے لیے لے کر آئے تھے تو علاج تو کروانا ہوتا ہے بعض وقت لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاگل وغیرہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی سائیکیٹرس کے پاس لے جا جا رہا ہے کبھی کبھی میڈیکل علاج کی بھی اس میں ضرورت پیش آتی ہے ان تمام دعاوں اور اسکار کے ساتھ اگر تو یہ شکہ اور رہم کا جو مرض ہے دماغ سے اس وقت نکلے گا کہ جب ان اسکار اور دعاوں کے ساتھ باقاعدہ علاج بھی انسان کو کروانے کی ضرورت پیش آ سکتی ایسا نہیں کہ وہ اس سے دماؤں کی طرف بالکل نہ جائے کبھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ اس کو نفسیاتی بیماری ہوتی جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا جب تک علاج نہیں کروائے گا تب تک وہ مرض چیک نہیں ہوگا تو اس کی طرف بھی میں نے شہرہ کر دیا زیادہ اس پر گفتو کرنا مقصد نہیں اگرچہ اس میں بہت سارے پہلو اور قوانین ابھی بہت سے باقی تھے لیکن چلیں اب اس کو اب ضرورت نہیں ہوگی کہ میں ایک اور کلاس تک اس کو لے گئے جاؤ انشاءاللہ دفع سے کسی نئے موضوع کا انتخاب کریں گے اور اس پر گفتو ہوگی وَصَلُّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ تَجَّبِينَ اَتْتْوَحِرَ موسیقی